بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید کہتے ہیں جناب اور آج کا جو موسم ہے ملکان کا وہ بہت ہی خوبصورت ہوا ہے بہت ساری جگہ پر بارش ہو رہی ہے باقی بہت سارے ایسے ہی لاکے ہیں جہاں بارش نہیں ہو رہی لیکن وہاں پر بادل شائے میں بہت ہی خوبصورت موسم ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو تیمپریچر ہے آج لیکن اس کا تیمپریچر جو ہے وہ 31 سینٹی گریڈ ہے آج اور دیکھتے ہیں کہ آج جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا کس کا جو ہے وہ 32 تک جانے کا ہے چانسز اور بارش کے بھی چانسز جو ہیں وہ 60 پرچنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہزاروں نعمتوں اور رحمتوں سے نواد ہے ان لوگوں سے پوچھیں جو اس time جنوب پنجاب میں ہمارے اس time سلاب کی صورتحال ہے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان کو ان کے گھر چلے گئے ہیں بے گھر ہو گئے ہیں جانے چلی جائیں ہیں مال موزشی چلا گیا ہے بہت سارا نقصان ہوئے ہیں اس time وہ ایک بے بسی کی عالم ہے اور ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے جتنہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکے کہ اس time وہ بہت زیادہ پریشان ہیں تو ہمیں ان کی مل کے سب کو مل کے ان کی ہلپ کرنی چاہیے ہیں آپ سے جتنا ہو سکتا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں چیزیں ہوتے ہیں لیکن ایسے وقت میں آپ نے ایسے لوگوں کو جو ڈیزرب کرتے ہیں ان کی لازمی ہلپ کرنی ہے آپ سے جتنا ہو سکتا ہے پلیز پلیز ان لوگوں تک جتنا آپ پہنچا سکتے ہیں لازمی پہنچائیں اور ان کی دعائیں لیں یہ ایسا ٹائم ہے کہ ہم سب تمام مسلمانوں کو ایک کٹھا متحد ہونے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم مل کی صورتحال سے بات کرنے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس time بہت ہی مشکل دہرائی سے گزر رہا ہے تو میشہ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی آفتوں اور مشکلوں سے بچائے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے میں ہماری جنگی آسانیہ کریں ہم لوگوں کا ملک جو ہے وہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ازاد ایک ملک ہیں یہاں پر ہم اپنی ازادی کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جس طرح صورتحال ہے وہ بہت زیادہ بھی دعی ہے تو اللہ تعالی سے بہت زیادہ دعا ہے بہت زیادہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے سب کے لئے آسانیہ کریں اور اسی کے ساتھ اپنے پرگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ گیس موجود ہیں پہلے ان کا تعریف کروا دیتی ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر میڈیکل آفیسر ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم کرتے ہیں پر شو میں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیس ہیں جو کہ سپورس آفیسر ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم کرتے ہیں پر شو میں آپ پر اس کے ساتھ ہی ناظرین ڈاکس ساب ہمارے سب موجود ہیں تو آج ہم پاکستان میں پولیو کی مہم سٹارٹ ہو چکی ہے تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ پولیو کیسا مرض ہے آپ کو پتہ ہی ہے ویسے بھی یہ لا علاج مرض ہے لیکن اس کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے آپ کے بچے جو ہیں وہ معذوری کے اس میں چلے جائیں گے لیکن آپ کو پولیو کے کترے اور ویکسین ضرور لگوانی ہے اپنے بچوں کو پلیز جو بھی ٹیمیں اس ٹائم جو ہے گھر گھر جا رہی ہیں دوسرے جگہوں پر موجود ہیں جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹرانسپورٹ والی جگہ پر موجود ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر موجود ہیں لیکن آپ نے اپنے بچوں کو لازمی پولیو کے کترے پلوانے ہیں یہ ایک ہمارا میسیج بھی ہے اس میں بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ادنان سے ہم جانیں گے سپورٹس کے حوالے سے کہ کس طرح کھیلوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے کس طرح ہم اپنے بچوں کو ہیلڈی ایکٹیوٹی کی طرف لا سکتے ہیں اور کس طرح ہمارے گراؤنڈ جو ہیں وہ آباد ہو سکتے ہیں جیسے ہم ہمارے گراؤنڈ جو ہیں ویرانی کی طرف جا رہے ہیں ہم نے ان کو آباد کس طرح کرنا ہے تو کیا حال چاہتے ہیں ٹھیک تھا کیا رکھر جیسے ہم پولیو کے حوالے سے ہم بات کریں کہ پولیو کے مہم جو ہے آج اس کا دوسرا روز ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے کتنی تیمیں تشکیل دی گئی ہیں پولیو کی پاکستان میں کیا سوپے حال ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ پولیو پہ آپ لوگوں کا فوکس کا ایک نیشنل کاز ہے اس وقت پولیو کی کمپین جو ہے وہ نائیڈی جو ہے وہ پورے پاکستان میں جاری ہے جو 22 اگست سے 26 اگست تک آج میں اگلتی سے کہہ دیا دوسرا روز ہے تیسرا روز ہے تو اس میں ہمارے تمام یونین کانسلز ہیں ملتان کی اکر آفتہ پنجاب تمام یونین کانسلز میں جو ہے وہ ٹیمز جو ہے موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ٹرانزٹ سیمپلے جو ہمارے بس سٹینڈ سیمپلے ریلوی سٹیشن سیمپلے اس کے علاوہ ائرپورٹس ہیں اور دسٹی کی ایگزٹ انٹری پوائنٹس جو ہیں ان تمام پہ شرائنز پہ جو ہے وہ پولیو کی ٹیمز جو ہیں وہ موجود ہیں پلے ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں جو ہے جہاں بھی آپ کا اگر بچہ جو ہے وہ پانچ سال کی عمر تک پہ جتنے بھی بچے ہیں ان کو کسی بھی جگہ سے آپ پبلک سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کو ویکسین کروا دیں صحیح تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کے چانسز دوبارہ ہیں جنوبی پنجاب سیف ہے جی الحمدللہ اس وقت پاکستان میں اس سال پولیو کی چودہ کیس جو ہے وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں لیکن اس میں پنجاب کا کوئی بھی نہیں ہے اچھا کے پی کے اور جی بی سے جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور جنوبی پنجاب اور پنجاب جو ہے اس وقت پولیو سے جو ہے وہ محفوظ ہے لیکن چونکہ ہماری جو ہے وہ ٹرانزٹ ہوتی ہے مومنٹ بہت زیادہ ہے خاص طور پر جو آپ کا ڈیرہ اسماعیل خان ہے اور ادر سے جو کے پی کے سے لوگ جو ہے وہ موگ کرتے ہیں تو مولتان سے وہ گتر کے جاتے ہیں تو مولتان ایک ٹرانزٹ ہے پڑا تو اس لیے جو ہے ہمیں ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جہاں پہ جو بھی بچہ ٹرانزٹ پہ آرہا ہے تو اس کو جہاں سے ویکسینیٹ ہو لازمی جائے جو ہے صحیح پولیو پھیلتا کیسے بیماری کیا ہے ایک چیز کو ڈیسیٹ سے بہت زیادہ ہے پولیو ایک وائرل ڈیزیز ہے پیتھو جن ہے وہ پولیو وائرس پیلتا ہے اور یہ فیکو اورل روٹ یا موہ اور فوزلے کے ذریعے پھیلتا ہے صحیح تو جو بھی کھانے پینے کی چشیں ہیں پانی ہے باکہ جو فیکو اورل روٹ کا کاز بنتی ہیں وہ ساری پولیو پھیلتا ہے اور اس کا جو ارگنیزم ہے پیتھو جن ہے وہ فیسیز میں سکریتا ہے تو اس لئے یہ کمیونکیبل ہو سکتا ہے فیڈس پیدا کر سکتا ہے پبلک ہیلتھ کے لئے تو اسے بچنے کے لئے آپ کو کیا اس کے بچنے کے لئے مختلف طریقے ہیں ایک گورنمنٹ لیول پہ ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کی ویکسین ضروری ہے اور ویکسین کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ جو ہماری روٹین ای پی آئی ہے جو روٹین کے ہمارے دو سال کے بچوں کو جو ہفاظ تیٹی کے لگتے ہیں اس میں ہم پولیو کی چار ڈوزیز دیتے ہیں ایک زیرو ڈوز اور تین ڈوزیز اور پی اے تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ وہ مضبوطی سے ہمارا اس طرح کا ہو کہ تمام بچے جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدای سے لے کر دو سال کے عمد تک جس نے اس کے حفاظ تیٹی کون کا خورس ہے وہ ڈیو ٹائم پے کر رہے تو اس طرح وہ محفوظ ہو سکتا ہے دوسرا جو سپلیمنٹری ایکٹیوٹیز آ جاتی ہیں اضافی ڈوزیز ہو جاتی ہیں جیسے یہ اب کمپین چال رہی ہے اس طرح کی کمپین اس میں جو ہیں وہ بچوں کو ویکسینیٹ کروا لیں یا کوئی آپ کا بچہ کسی شرائن پہ جاتا ہے یا ٹرانزیٹ پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک ایڈیشنل ڈوز جو ہے وہ مجھ جاتی ہیں تیسرا ہم اس کو جو ہے وہ سرویلنس جو ہے وہ ہمارا ایک نیٹ ورک ہے پولیو کا کہ جہاں سے کوئی اے ایف پی کا ایکیوٹ فلیسیڈ پریلیسز کا یعنی کہ بچہ جو تشبیح رکھتا ہو کہ پولیو سے کہ یہ پرو بیبل پولیو ہو سکتا ہے تو ہم اس کو سکرین کرتے ہیں اس کے سٹول سیمپل کرواتے ہیں تو یہ ایک ہمارا سرویلنس کا نیٹ ورک بھی ہے کہ اس طرح کے جو کوئی بھی ایف پی کے بچے جو ریپورٹ ہوتے ہیں وہ فلیپ ہسپیٹل سے ان کو ہم پولیو کے لیے سکرین کراتے ہیں تو یہ بھی ایک اس کا بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ تاکہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی بچے میں ہے تو ٹائم لی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کیس رسپونس ہے کہ وہ پہنچے جی 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 اردان کیا حال جا رہے ہیں آپ کے ٹک ٹاک ہیں آپ نے دوبارہ جوائنگ کیا ہے سپورٹ کی طرف پر آوام تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا بہتری آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ آپ نے ملائے ہاں پر سپورٹ کا دیکھیں جی ہم لوگ ہم نے پچھلے اسمان مزار صاحب کے پورے جو ٹائنور میں اس میں ہم نے سپورٹ کی فیسیلٹیز کو امپروف کرنے پہ بہت زیادہ توجہ دی کیونکہ کرونا تھا تو ایکٹیوٹیز تو تھی نہیں تو جو سپورٹ سٹرکچر ہے اس کو ہم نے امپروف کیا بہت ہمارے محکمے نے ہم نے پانچ سو انیس گراؤنڈز اور اس میں فیسیلٹیز بھی ہیں ان کی جو سپورٹ فیسیلٹیز اس کو امپروف کیا سپورٹ فیلڈز کا اضافہ کیا تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ گراؤنڈز مجھسرا سکیں تو کیا کیا سہولتیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیر ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی جو ہے مل رہی ہیں دیکھیں حکومت کی طرف سے دیکھیں ہمارا ہم ایک آپ کو پتا ہے ہمارا بجن ہوتا سپورٹ کا کیونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے ہمارا اس کے مطابق ہمارے پاس فیسیلٹیز اب بہتر ہو گئی ہیں پہلے سے زیادہ آپ اگر پچھلے بیس سالوں میں چلے جائیں تو ہمارے پاس بیسی فیسیلٹیز نہیں تھی لیکن اس ٹائم ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت اچھا تھا اس ٹائم ہمارے پاس پلیئرز اچھے تھے ٹیمز اچھی تھیں اب سپیسیفکلی دو چار گیمز ہی ہیں جس میں آپ کو پرومننٹ پلیئرز نظر آتے ہیں کچھ ہماری ہمیں پرورٹیز کرنی پڑیں گی چیزوں کی کہ ہم نے سپورٹس کو کس طریقے سے جنگی بنیادوں پر ہم نے اس پر کام کرنا ہے کیونکہ اب فیسیلٹیز ہیں بہت اچھی تو اب سپورٹس من کم ہو گئے کیونکہ پڑھائی کی طرف کیونکہ ہمارا ایک غریب معاشرہ ہے سوسائٹی متوسط طبقے کے لوگوں کی ہے ہم لوگ خود اس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں ذریعہ معاشر کا زیادہ ہوتا ہے اسی لئے ہم سپورٹس میں بچے کو جانے کی وجہے کہتے ہیں آپ ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں حالانکہ وہ بہت مشکل بھی ہوتا ہے وہ کم لوگ بنتے ہیں تو سپورٹس کی طرف ہمیں ہمیں ایک سٹرکچر بنانا پڑے گا ہمارے سکولز کے لیول پہ بھی ہمارے اس کے آگے کالجز اور ہمارے جو والدہن ہیں ان لوگوں کو بھی اس میں آگے آنا پڑے گا تاکہ ایک صحیحت منواج سا تشکیل دیا جاتا ہے ملکو صحیح بات ہے اچھا آپ کے سمجھ سے ہیں کون چا بچے ہم لوگوں کی تو گیم بہت ساری ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں صرف ہماری جو اس ٹائم ایک گیم چل رہی ہے وہ کرکٹ پہ زیادہ فوکس ہے باقی جو کھیل ہیں ہمارے ان کے اوپر زیادہ فوکس نہیں ہے ہمیں فوکس اس لیے نظر آتا ہے کہ لوگ اس کو زیادہ کھیلتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اچسی موالک میں تقریبا کھیلا جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے اور باقی فوٹبال تو سب سے فیورٹ گیم ہے دوسروں تقریبا موالک میں کھیلا جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک پی سی بی جیسے ایک بورڈ ہے وہ ادارہ آئی سی سی سے افیلیئٹیڈ ہے ان کا تھوڑا سا سرکچر بہتر ہے باقی سپورٹ سے باقی ہماری جو سپورٹس ہیں وہ اولمپکس میں ہوتی ہیں ان کے اسوسییشنز کے انڈر آتے ہیں پھر وہ لوگ ہم سے افیلیئٹ ہوتے ہیں اور اس میں اس لیے بہت زیادہ پولیٹی سائز ہو جاتے ہیں ہمارے سپورٹس کی تباہی جو ہوئی ہے ہم لوگ بہت پیچھے جو گئے ہیں وہ پولیٹی سائز ہونے کی وجہ سے بھی بہت گئے ہیں اور ہماری پرورٹیز نہیں ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے جب میڈل جیت آتے ہیں تو ہماری قوم اس وقت جاگتی ہے ہمارے ادارے بھی اس وقت جاگتے ہیں اور آپ یقین کریں مجھے چودہ سال ہو گئے ہیں اس ادارے میں تو کئی دفعہ ہم لوگ بے بس بھی ہوتے ہیں کیونکہ کئی بچے خود پیسے سے ہی ٹکٹ وغیرہ خرید کے ہیں ہمارے ادارے وغیرہ بہت کم اب ہم لوگ ذرا بہتر ہوئے ہیں ہمارے ادارے اب تھوڑا سا ان کو انکریج کرتے ہیں ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے پڑے گی کہ سپورٹس فسیلیٹیز پی اپروومنٹ سے زیادہ ہم بچوں کی بھی ڈیویلپمنٹ کریں ہم کو اب ہمارے بہت اچھے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جیویلن تھرو میں ہمیں میڈلز آئے ہیں ریسلنگ میں آئے ہیں تو یہ سارا اگر ہم ان کو بہتر طریقے سے ان کو کم سے کم ان کو معاشی طور پر کوئی ایشو نہ ہو تاکہ یہ بالکل توجہ دیں آپ دیکھیں انڈیا کا جو جیویلن تھرو کرتا ہے اس کو کروڑا روپے کی سپانسرشف ہے جبکہ اب ہمارے ادار دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی ہی ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی این امہ کے برابر بھی نہیں ہے تو ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی پڑے گی تو اس کے لئے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پوزیٹیو جو ہے وہ سٹیپس کرے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن دو دو تین تین سو لوگوں کو سرکاری پیسوں سے حج کرانے سے بہتر ہے آپ سپورٹس کے بچوں کو ٹکٹس وغیرہ ان کی چیزیں تو آپ بیئر کریں کیونکہ اگر بچہ ایک تو وہ پڑھائی کو چھوڑ کے سپورٹس کی طرف آتا ہے والدین کا بھی اس نے جو ہے وہ زریعہ مارچ بننا ہوتا ہے ظاہر بات ہے ہمارا ایسی ہی ہی ہے ہماری سوسائٹی اس میں وہ اگر یہ ٹکٹ وغیرہ اور یہ ایبن کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے سنوکرز کے پلیئرز وہ سٹک بھی نہیں خرید سکتے اور یہ ہمیں ان چیزوں پر بھی توجہ دینی پڑے گی تاکہ ہم کم سے کم آدھا تو ہم کریں بلکل ظاہر بات ہے کہ چیزوں آپ حکومت کی طرف سے بھی سپورٹ نہیں مل رہی ملتی ہے لیکن اس طرح نہیں اس طرح ہی کیسے نہیں ہے لیکن جتنا ہو سکے گا اگر ہم کھیلوں کے پر توجہ دیں گے تو بچوں کا بھی انٹرس پیدا ہوگا کہ وہ کھیلوں کی طرف آئیں گے میں خود کھولرشپ پر پڑھوں سپورٹس بیس پر ہماری فیسز ماف ہوتی تھی سب ہمیں یہ چیزیں دوبارہ سلانی پڑھیں کچھ تو اٹریکشن دیں نا جو والدین بچوں کو سپورٹس کی طرف لائیں کہ اگر پانچ بچے ہیں تو دو سپورٹس کی طرف چلیں وہ اپنی فیسز کا ان کا ایشو نہ ہو باکہ تین کا چلیں جو پڑھنے والے ان کا کر لیں تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی پڑھیں گے صحیح اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی پڑھیں گے اس طرح پولیو کے حوالے سے یہی دالنا ہے کہ ویکسینز ہیں وہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں ویکسینز جو ہیں چونکہ وائرس تین قسم کا ہے پی وان پی ٹو پی تری تو ویکسین بھی تین قسم کی ہوتی ہیں اس میں مانوویلنٹ ہوتی ہے بائی ویلنٹ اور ٹرائی ویلنٹ ہوتی ہیں لیکن ابھی پی ٹوues ہمارے ملک سے ختم ہو چکا ہے تو ہم اس وقت پہ بئی ویلنٹ چلا رہے ہیں پی وان اور پی تری وائرس کے اگینس تو ویکسین بائی ویلنٹ موجود ہے اس کے علاوہ ایک اور روٹ ایک روٹ اس کا دور ہے کہ روٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پر دو قسم کی ویکسین ہے ایک اورل ڈواپس کی صورت میں ہیں جیسے ہم کمپینز میں پلاتے ہیں چھوٹے بچوں کو دوسرا انجیکٹیبل ویکسین آئی پی وی جو ہے وہ بھی اب ہمارے ای پی ای شیڈول کا حصہ ہے اس میں جو ہے وہ پینٹا تھری کے ساتھ جن کے جو بچہ ہوتا ہے ساڑھے چار ماہ کا جو بچہ ہوتا ہے جو ہے چودہ ویک پہ جو ہماری ڈوز لگتی ہے اس میں ہم جو ہے وہ پینٹا تھری کے ساتھ آئی پی وی بان دیتی ہیں اور اسی طرح نائن منت کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم آئی پی وی سیکنڈ جو ہے انیکٹیو پولیو ویکسین جو ہے وہ ہم دیتے ہیں ہم انجیکٹیبل وی سے بھی وہ ویکسین دے رہے ہیں اور اورل بھی دے رہے ہیں تاکہ اس موزی مارس کا جلد ختمت ایک کولر بھی ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم مستقرد ہمٹenhil مستقرد نام صاحب سے ایک سوال کرنا ہے کہ بچوں کو سکول وی بخور کے مقررم لیکن آر تکی 100% جو نے ایک ہوئی نیل رہل غور کا گیات سکتے ہیں جواب ہے ہاکی اور ہمارے بچے کی روم ریولیشن کے بارے میں کچھ نہیں چاہتا ہے یہ ہمارا بہت بڑا کسی نا کی کلاؤس ہوگا سبیز میں کسی کے ساتھ توجہ دیتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے گا ہاکی پہ پچھلے تین سال سے تو ہماری بہت توجہ ہے اس کی آپ کو عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پچیس کروڑ پیکا ہمارے محکمے نے سپورٹس اور یوتھ افیر دپارٹمنٹ نے ملتان میں آسٹر ٹرف پہرینہ تیار کی ہے تقریبا پچیس کروڑ کی تاکہ یہ جنوبی پنجاب میں ہمارے پاس آسٹر ٹرف نہیں تھا اور دی جی خان میں بھی ہم نے سیم اسی طرح کی اسمان بودار صاحب نے یہ دی تھی آسٹر ٹرف جو تو ہاکی پہ توجہ ہے اور ہم ہر سال ہمارا محکمہ ہاکی کا بہترین ایک ایونٹ بھی کرواتا ہے بات پھر وہ ہی آجاتی ہے نا بات یہ نا جس طرح ہم سکول میں پہلے ہوتا تھا جس طرح ہم سکول میں پہتے تھے تو آپ کا ایک پروپر پلے گراؤنڈ ہوتا تھا آپ کا ایک پیڑیڈ ہوتا تھا جس میں آپ نے آدھے گھنٹے کا پورے گھنٹے کا آپ کے کھیلوں کی طرف توجہ ہوتی تھی اور ڈیفرنٹ قسم کے جو کھیل ہیں ان میں بچوں کو سپیشلی لازمی جو ہوتا تھا کہ آپ لوگوں نے کھیلنا ہے لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں بچوں کی ہم سکول ہی ویسے اتنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں تو بنا دیئے گیا ہیں جس میں بچوں کو کھیل سکیں یا ان کی دلچسپی پیدا ہو سکیں اس حوالے سے بھی کوئی ایمنٹ نہیں ہوتا یہ دیکھیں نا پرائیوٹائز ہو گئے ہمارے سکول اور ہم لوگ بھی اس کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں حالیکہ اس میں گراؤنڈ نہیں ہوتا میں ایسے بات کروں گا تو لوگ نراض ہو جائیں گے اس میں گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے وہ فرائیڈے والے دن سپورٹس ڈے بنا دیتے ہیں ایک بس ایسے ہی جس سے میرا نہیں خیال کہ بھی سات دن بعد آپ بچے کو کھلائیں گے تو اس میں کوئی بیٹ کی آئے گی وہ جسٹ ایک آپ کہیں گے کہ ایک تفریح ہوتی ہے پروپر ہونا چاہیے دیکھیں ہمارے یہ تو ہمیں میکنیزم بنانا چاہیے نا کہ جو سکول کھولے گا تو اس کے پاس گراؤنڈ ہو لیکن ہم لوگ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ہم لوگ تقریباً چوبیس پچیس کروڑ عبادی ہے اور دس کروڑ لوگوں کے وسائل ہیں تو اب ہر جگہ بھی گراؤنڈ نہیں بنتا اب ہم لوگوں نے ہماری شکایات بہت آتی ہیں ہر بندہ کہتا ہے جی میں گھر سے نکلوں سامنے گراؤنڈ ہو اب وہ پھر ہمیں رپورٹنگ کرنے پڑتی ہے کہ جی کیسے گراؤنڈ ہے اور اس کے گھر کے کتنا قریب گراؤنڈ ہے حالکہ بیچارے کو کھیلنا نہیں آتا ہوگا لیکن ڈیمانڈ ہے کہ جی گھر سے نکلیں تو گراؤنڈ ہو اب یہ چیزیں بیلنس دیکھیں ہم لوگ چاہرے ہیں کہ گھر کے نذیق ہو چلیں کہ ہم لوگ اپنے گھر سے بھی نکلیں تو ہر جگہلتے ہیں ہمارے جامانے میں یہ جیمنیزیم بھی نہیں ہوتے تھے لیکن ہم لوگ سپورٹ دل سے خود بھی کھیلتے ہیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی امران ہے ہمارے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے یہ امران خیال ہے جس امران ہے ہمارا جگہاں نے احمق وصف ایسا اور مصروں کو پڑھا کر رہا ہے بچے اپسے سب سے جاتے ہیں کسی آرکھو جاتے ہیں کہ خود میں بڑھر ہوتا ہے اچھا یہ آپ گراؤن کی بات کر رہے ہیں جی ہلو آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے؟ مکمل ہو گئی ہے؟ آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے؟ بہت شکریہ کال کا نگا جی ایک چلی وہ تقریباً 48 لاکھ رپے کے بجٹ سے بنائی گیا تھا آمیڈ اگر صاحب کے بجٹ میں سے تو انفورچنیٹلی پچھلے پانچ سات مہینے سے آپ ہماری گورنمنٹس آ رہی جا رہی ہیں تو وہ اس کی ہنڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کا ایشیوز ہیں تو انشاءاللہ اس کو جلدی کافی کام تو ہو گیا ہے اس کی چار دیواری بھی ہو گئی ہے اور جس محکمے کو وہ سوپنا ہے دیکھتے ہیں وہ پی اچے لیتا ہے یا کون تو اس کو پروپرلی انشاءاللہ اوپن کر دیا جائے گا لوگوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں بچوں میں ہلوڑی ایکٹیوٹی نہیں ہے کیونکہ موبائل ایک ایسا گیجٹ آگیا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کہنا بھی ہے کہ اگر گیمز کھیلیں تو آپ ہی موبائل لینے آپ اس میں ہی گیمز کھیلیں آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے وہ ہم جان چڑواتے ہیں خود کو لے کے نہیں جاتے میں خود اکسر اوائیڈ کر جاتا ہوں کچھ ہمارے گراؤنڈ کی کچھ گراؤنڈ دوسرے میکمہوں کو دے دئیے گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ سپورٹس کمپلیکس ہے نا ملتان آپ نے دیکھا کہ ہاں رکیٹ گراؤنڈ بھی ہے اور سپورٹس جیمنیزیم بھی ہے فوٹبال گراؤنڈ بھی ہے ہاکی گراؤنڈ بھی ہے باسکٹ بول کوٹ بھی ہے تو وہ پروپر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس حملہ بھی ہوتا ہے اس کو سیٹ رکھتے ہیں تو جو قریبی گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ بمپی ہوتے ہیں بہت تو چوٹ لگنے کا خطرہ پر بہت سارے اور بھی عوامل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اور جیسے اب یہ دوبارہ سے گورنمنٹ وغیرہ اب آئی سا ایسا چیزوں کو ٹک اپ کر رہی ہے تو ان کا گراؤنڈ بھی کیونکہ یہ سب دیکھتے ہوئے اس پر 48 لاکر پر لگائے گئے تھے صحیح فنڈ میں سے تاکہ یہاں پر بھی گراؤنڈ ہو اور اس کو سیٹ کیا جائے کیونکہ ایک ہی جگہ پر بہت سارے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا اور آپ کے اس طریقے سے نہیں چل سکتی چیزیں اس پر وزید بھی ہم بات کریں کہ ناظرینوں بھی اپنے جانا بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین روی ہے ٹین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا پولیو کے حوالے سے گھر گھر جو ٹیمیں بھیجی جاتی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا تسا وزید بھیجی جانا بھیجی جاتی ہے ہماری حرار کی اس طرح ہے کہ ایک اس میں یونین کونسل میڈیکل آفیسر ہوتا ہے جیسے ہم یو سی امو کے تھے ہیں وہ اس یونین کونسل کا انچارج ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ 4 سے 5 ایریا انچارجز ہوتے ہیں ایریا انچارجز بھی ایک ہم نے اس یونین کونسل کا مقصوص ایریا اللہ کر دیا سپرویوین کے لئے پھر ہر ایریا انچارج کے پاس چار سے پانچ پولیو ٹیمز ہوتی ہیں ایک پولیو ٹیم میں دو ممبر ہوتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دونوں فیمیل ممبروں اور ایک جو ہے وہ ہمارا اکاؤنٹبل ہو جو پبلک سیکٹر کا کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہو تو اس طرح ہم کی ٹریننگ کراتے ہیں پولیو سے انہوں سے پہلے ہمارا کام کوئی بیس پچھے دن پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں ہم کا مایکرو پلیننگ کرتے ہیں اس کی بچے بڑھ گئے اس کی پولیشن کو جو ہے وہ بارہ ریوائز کرتے ہیں ٹارگٹس کو ریوائز کرتے ہیں اس کے بعد جب پھر ان کی یو سی اموز کی اور ایریا ان چارجز کی ڈسٹک لیول پہ ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ پہ وہ ٹکل ڈاؤن ہوتی ہے ٹیمز پہ ٹیمز کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے ٹرینڈ ہونے کے بعد ان کو پھر کمپین والے دن صبح صبح جو ہے وہ لوجسٹک دے کے ان کو فیلڈ میں بہیجئے جاتا ہے اور پھر ان کی پیچھے سوپر وی این پہ ایریا ان چارجز جاتے ہیں یو سی اموز جاتے ہیں اور یو سی اموز کو منیٹر کرنے کے لیے پھر ڈسٹک ہیلس منیجمنٹ ٹیمز کے جو ممبرز ہیں پڑے وہ جاتے ہیں اسی طرح ڈسٹک گورنمنٹ کے جو ہیں ایسی صاحب آن ڈیسی صاحب یہ بھی وزٹ کرتے ہیں یہ ہیں ہماری موبائل ٹیمز اس کے علاوہ ہماری ٹرانزیٹ ٹیمز ہوتی ہیں جو بس، سٹینڈز، ریلویس ٹیشنز، نشتر ہسپیٹل میں رومنگ ٹیمز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ شرائنز پہ ہوتی ہیں ہماری ٹیمز ٹھیک ہے اور باقی ایک ہماری فکس ٹیمز ہوتی ہیں فکس ٹیم ہوتی ہے وہ ہماری پبلکی فیسیلٹیز جو ہیں جو ہمارے بیسیک ہلتھ یونٹس ہیں یا آر ایشیز ہیں جتنے ہمارے پبلک سیکٹر ہسپیٹلز ہیں ڈسپینسری ہیں ان پہ ایک فکس ٹیم جو ہوتی ہے جو وہاں پہ فکس بیٹھی ہوتی ہے جو وہاں پیٹی میں پیشنٹس آ رہے ہیں ان میں جو بچے پانے سال سے چھوٹے ہیں ان کو ویکسینیر کرتی ہیں تو اس طرح جو ہے وہ اور ٹارگٹ پورے ڈسٹرک کا ازائن ہوتا ہے جیسے ملتان کا جو ہے وہ آرموسٹ نو لاکھ اٹھانویہ ذات کے آراؤنڈ جو ہے وہ ٹارگٹ ہے پڑا تو وہ اس کو ہم نے اچھیو کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ ہمارے پر پانچ دن ہوتے ہیں تین دن ہم پورا کام کرتے ہیں مایکرو پلاننگ پر آگلے دو دن ہمارے کچھ اپ کے ہوتے ہیں جو بچے گھر نہیں ہیں کوئی نانی اما کے گھر گیا ہوا ہے یا تنگ اور گیا ہوا ہے تو وہ جب واپس آجائے تو اس کو ویکسینیر کریں آپ کے سمیتے ہیں لوگ کتنا کوپریٹ کرتے ہیں مجورٹی ہماری کوپریٹ کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم ایک یوپیک میٹنگ کرتے ہیں جس میں ہم اس یونین کونسل کے جو نوٹیبلز ہوتے ہیں جس میں چیئرمین پٹواری، یوکسی سیکٹری، امام مرچید، کوئی ڈاکٹر، جی پی، کوئی پولیٹیکل پرسن اس کو انوالو کرتے ہیں اور ایک اویرنیس کمپین جو ہے وہ ہم پہلے ان سے میٹنگ کر چکے ہوتے ہیں تو ہمارے اس لئے ریفیوزل کے چانسز جو ہے وہ کام ہوتے ہیں تو کوئی ریفیوزل ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس گراؤنڈ کا ہے یہ دیلی جیس ہے یا کسی اور پیس ہے تو پھر ہم اس جیوسی میں جو اس لیول کا بندہ ہوتے ہیں اس کو انگیج کر کے اس طرح اس بچے کو کور کروا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جس طرح پولیو ایک لا علاج مرزا ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں نکل سکتا؟ ابھی تک اس کے پر کوئی ریسرچ نہیں ہوئی؟ ریونشنی بیٹر دین کے کیور تو ویکسین ایک موجود ہے اس کی اور الحمدللہ بلک میں موجود ہے کہ ہمیں ویکسین کی کوئی شورٹیج نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیماری ہونے سے پہلے ہی اس کا ایک سی دباب کیا جائے تو بچہ محفوظ ہو سکتا ہے کیونکہ اب اس پہ کام صرف ویکسین کی ہاتھ پہ ہو رہا ہے کیونکہ اب دنیا میں صرف پاکستان، افکانستان، ناجریا رہ گئے ہیں جہاں پولیو ابھی موجود ہیں باقی تو پولیو فری ہیں بڑے صحیح تو انشاءاللہ ہم بھی ایرائیڈکیشن کے قریب ہیں تو ہم بھی جلدی ایرائیڈکیٹ کرا لیں گے اپنے ملک کو پولیو سے ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ کیسے صفائی کے وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ پہلتا ہے ایک وائرس آ گیا کسی جگہ سے کھانے پینے کی اشیا سے اس کو لگیا یا پینے سے لگیا پھر وہ اپنے سٹول میں اس کو ایکزٹ کر رہا ہے وہ سٹول کا ایک سائکل چلتا ہے کہ وہ آگے کئی پانی جو ہوا، کئی اسلام ایریا ہے سیوریج کے کئی ایشوز ہیں تو وہاں وہ کنٹیمنیٹیڈ وارٹر جو ہے آلی ٹاؤن ہے جیسے کورتلا بلفتح ہے سورج میں آنی ہے یہاں سے ہم سیمپل لیتے ہیں سیوریج کا ٹھیک ہے اس کو ٹیسٹن کے لیے ہم این ایش بھیجتے ہیں کہ ان میں کوئی پولیو وائرس تو نہیں ڈیٹیکٹ ہو رہا تو اگر ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پولیو کا کیریئر جو ہے وہ گھوم رہا ہے جو اپنے سٹول میں جو ہے وہ پوائرس کو اسکریٹ کر رہا ہے پھر اس کے اگنسٹ جو ہے وہ وہاں پہ انٹرونشن ہوتی ہے وہاں پہ موپپ ایکٹیوٹی کوئی کمپین ایکٹیوٹی اس طرح کی پلان ہوتی ہے اچھا اب ہم فیسلیٹیز کی بات کر رہے ہیں آپ کے سمجھ سے کہ اگر کوئی بھی پلیئر آ کر کھلنا چاہ رہا ہے اس کو کیا کیا سہولتیں جو ہے وہ مل سکتی ہیں نہیں چاہیے دیکھیں فیسلیٹیز میں آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ فیسلیٹیز بہت بہتر ہو گئی ہیں اور اپگریٹ بھی کر دی گئی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک آپ کرائیٹیریا کہہ دیں یا مینگنزم کہہ دیں ہمیں تقریباً دس سال کی ایک سپورٹس پالیسی بنانی پڑے گی کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ہر سال ایک نیا تجربہ نہ کرے ہمارے یا کسی بھی محکمے کے ساتھ سپورٹس کا وہ ایک پالیسی ہو دس سال کی وہ اس کو لے کے چلیں وہ اس پر باؤنڈ ہو اور اسی سے ہی ہمیں جو ہے وہ ہماری پہلی جو آپ کہیں گے نرسری سے جو ہمارے سپورٹس کے بچے ملیں گے وہ اسی پالیسی کے تحت ملیں گے ہمارے ہاں بس اس چیز پر تھوڑا سا توجہ نہیں ہے ہر سال ایک نیا تجربہ کر دیا جاتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ خیلوں کو جسنا فروغ دینا ہے تو ہمیں بہترین کوچیز کی بھی ضرورت ہے جی بلکل ایسی ہے اب وہ دس سال کی پالیسی میں کوچنگ کوچیز بھی آئیں گے تو جو ہمارے پلیئرز ہیں جو ہم سپورٹس کی ایک حد ہوتی ہے نا اس سے جب ویٹرنز ہو جاتے ہیں تو وہ اچھے اچھے کوچیز کریں ان کو کوچیز گورنمنٹ دے اور اس کے ساتھ اور ہوتے ہیں کوچیز ہوتے بھی ہیں لیکن اس میں میں یہ چاہوں گا کہ اس میں ان کے لیے ازازیہ بھی ہو تو وہ مونیٹائز کیا جائیں اس کو پیسے ملیں تاکہ اچھے سے اچھے ہمارے کوچیز بھی آئیں ہمارے آفیشلز بھی آئیں جو کھیل کرانے والے ہوتے ہیں جب کو عام زبان میں لوگ ریفریز یا امپائرز بولتے ہیں وہ اس میں بھی آئیں اور ٹیکنیشنز بھی ہوتے ہیں اب تو سپورٹس ایک سائنس ہے ملکل ایسی ہے یہ بہت ہم لوگ آگے نکل گئے اور ہم ابھی بھی سو سال پیچھے ہیں یورپ سے اور امریکہ سے وہاں سپورٹس جو ہے ہم سے بہت آگے ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں نہیں انہوں کی ڈائریکشن انہوں کی ایک ٹھیک ہے میں نے بتایا کہ سکول لیول سے اب تیرہ چودہ سال کا بچہ ہی آپ کو بتا چل جاتا ہے کہ اس نے کی سپورٹس میں جانا ہے وہ کون سی سپورٹس میں شائننگ ہے اب وہ فٹبال کھیلنا چاہ رہا ہے تو فٹبال کا سکوپ ہی نہیں ہے پھر وہ کرکٹ کی طرف ہی جائے گا جو وہ ٹی وی پہ دیکھتا ہے ہاکی کا ایک ہاکی ہماری ختم ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہاکی کم لوگ کم ممالک کھیلتے ہیں تو دیکھی کم جاتی ہے تو چیز وہی زیادہ کھیلی جاتی ہے جو زیادہ ٹی وی پہ کیونکہ آج کل تو آپ کو بتا ہے میڈیا کا زمانہ ہے جو اس پہ لوگ اپنے اپنے اس میں ان کے آئیڈیل پلیئرز ہوتے ہیں لوگ اس سے فالو کرتے ہیں اب ہمارے ہاکی کے پلیئرز بہت پیچھے رہ گئے ہمیں اب وہ بھی اس طرف بھی خاص سوجہ نہیں ہے بلکل انڈور گیمز میں بھی ہم لوگ تھوڑا سا میں نے بتایا کہ ہمیں ایک دس سالہ سپورٹس کی پالیسی بنانی پڑے گی وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہو اور اس کو ہم پھر سارے فالو کریں سکول سے لے کر اس کو کالیج سے لے کر اور ہماری ایسوسییشنز ہیں جو وہ بہت سارے بچے وہ بھی ہمیں جینریٹ کر کے دیتی ہیں مختلف کھیلوں کی جو ایسوسییشنز ہیں اور ان کو پولیٹی سائز ہونے سے بچائیں کھیل پر توجہ دیں نہ کہ اپنے اہدوں پر یا مجھے اس کھیل کا صدر بنا دیں تو میں یہ وہ پھر ایک ہی کھیل کی طرف چلا جائے گا انسان ہمارے تیس پینتیس کھیل ہیں تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے برابر برابر لیکن اب بات ہوئی جاتی ہے کون سا پہلے کھیل جاتا ہے ہمیں اس کو سٹیپ وائز اٹھانا چاہیے کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا کہ ہم ایک پلئر اٹھا دیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ اس کو ہمیں ایک بلکل پاتھ اسے دینا پڑے گا تاکہ سٹیپ وائز ہی چیزیں اوپر جاتی ہیں ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی یہاں پر جو ہماری گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں یہاں پر کس طرح لوگوں کا انٹرسٹ ہے بچے آتے ہیں کافی بہتر ہے اب کیونکہ فیسیلٹیز ہیں نا لوگ اٹریکشن سے بھی آتے ہیں کہ یار کتنا چا گراؤنڈ یہاں کھیلیں تو اگر ہم وہی بتا رہے ہیں ہم لوگوں نے ان کا ڈیٹا بھی تیار کیا ہے لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ ماں باپ بھی دیکھتے ہیں کہ یار تم کیا کر رہے ہو سارا دن جا کے اس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا یہ بہت غلط ہماری ایک سوچ ہے بچے کو چلیں کچھ نہیں ملے گا وہ صحت من تو رہے گا ضروری تو نہیں نا ہر بچے نہیں سٹار بننا ہے اگر اگر زیادہ کھیلوں میں نہیں بھی اگر 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 اپنے لیے نکال لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے انف ہے بلکہ اس میں آپ اپنے آپ کو فٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے ایک ہلتیوٹی بھی ہو جائے گی جس طرح ہم لیکھتے ہیں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کا نیگٹیوٹی کی طرف زیادہ روٹھان ہے تو وہ بہتر ہے کہ اگر ہم ان کو پوزیٹیو چیزوں کی طرف لے کر آئیں بلکل سو میں سے کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جو اچھا کھیلتا ہے ضروری نہیں ہوتا سو کے سو سب کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن ایک اچھا کھیلتا ہے اس کو پک کریں اس پہ کام کریں اس کو وہ جس سکول میں پڑھتا ہے وہاں اس کی فیسز بلکل ختم کروائیں وہ کالیج میں بھی اس کی فیس نہ ہو وہ پڑھے بھی صحیح یہ نہیں کہ وہ کھیلتا ہے تو وہ دسویں بھی نہ کر سکے میٹک سے بھی جائے اور ایٹ ڈی اینڈ آف ڈے ڈے اگر وہ ایک سٹار نہیں بن سکے تو وہ سپیس میں چلا جائے اگر بچارہ وہ بے روزگار ہے اور ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں اچھا آپ تھی سمجھ سے بہت سارے لوگوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے بہت لوگ اچھا کھیلنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے تہجو ہے وہ لوگ کافی پیچھے بھی رہ جاتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جن کو کھیلنا بھی نہیں سہی طریقے سے آتا لیکن اس وجہ سے بھی لوگ کافی ڈیس ہارت ہوتے ہیں بلکل میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس میں ہماری جو سپورٹس میں ہماری بہت زیادہ سیاست انواللو ہے یہ بہت غلط ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے میں خود ایک فرس کلاس کرکٹر رہا ہوں لیکن ہم نے پڑھا ہی نہیں چھوڑی ہم نے چلے جیسے بھی ٹوٹ پوٹ کے ہم نے ایلل بھی کر لیا تو ایڈ دی انڈ آف دے دے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میں نے پریکٹس بھی کی بعد میں جو ہے چانس ملا ہم لوگ سپورٹس کے محکمے میں ہم لوگ نے جوائننگ کر لی تو تعلیم تھی تو کی ہے نا تعلیم رکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بچہ جو سپورٹس کر رہا ہے وہ بچارہ فرسٹ آئے اگر وہ درمیانہ بھی جا رہا ہے پڑھائی میں تو چلیں پڑھائی تو کر رہا ہے نا کہیں نہ کہیں وہ اپنا ذریعہ محش اس کا مل جائے گا اگر اسے سپورٹس نہ بھی ملے بات اتنی سے کہ حوصلہ افضائی کرنا سکھیں گے تو بچہ بھی آگے اگر ہم لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپریشیٹ نہیں کرتے اور کریٹسائیز زیادہ کرتے اس پر مزید بھی بات کریں گے نا جنب ہم نے جانے بریکس پر ہمارے ساتھ رہے گیا موسیقا موسیقا نا جنب روحی ایٹین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا پولیو کے جن کی ویکسین ہو جاتی ہے جن کو کترے پلا دیا جاتے ہیں ان بچوں میں دوبارہ چانسیز ہوتے ہیں کیونکو پولیو ہو سکتا ہے نہیں اس کے چانسیز ایسا نہیں ہے لکھوں میں جا کے کسی کو ویکسین انڈیوش اگر ہو جائے لیکن اس کے بھی چانس نہیں ہے جو بچہ ویکسینیٹ ہو گیا ہے اس کو پروپر ڈوزز ویکسین کی ہو گئی ہے وہ بچہ پولیو سے محفوظ ہی جاتا ہے تو اس کے جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی آپ بتا رہے تھے کہ کافی شہروں میں یہ وائرس کی تصدیق ہوئی ہے تو وہاں پر پولیو کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو انوائرمنٹل سیمپلنگ پوزٹیو آئی ہے جیسے لاہور کی راول پرنڈی کی آئی ہیں تو یہاں پہ پھر وہ میپنگ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ وہ اس ڈسپوزل آیا ہے تو اس میں کون کونسی یونین کونسل جو ہیں اراؤنڈنگ اس کے ہیں ان یونین کونسل میں پھر ایسٹیمیٹ جو ٹارگٹ بچے ہیں ان کو کئی پاپولیشن لے کے کہ وہاں پہ کیس رسپونس ہوتا ہے اس کو ہم موپ اپ ایکٹیویٹی یا کیس رسپونس کرتے ہیں اور مزید ہم اپنی وہاں سرویلنس بہتر کرتے ہیں کہ وہاں جتنے ہمارے پرائیویٹ ہسپیٹل ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے ہسپیٹل ہیں کوئی جی پی حضرات پریکٹس کر رہے ہیں سب تک ہم میسج پنچاتے ہیں کہ یہاں کوئی اگر دانا کاستہ پھولیو کا کوئی بچہ آپ کو یہ سسپیکٹڈ اے ایف پی رپورٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں ٹائم دے رپورٹ کریں تو یہ پوری گورنمنٹ جو ہے پھر اس پر وہاں پہ ویکسینیشن کا باقی سٹیٹس بھی چیک کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ویکسینیٹر کیسا کام کر رہا ہے وہاں پہ ویکسینیشن کے کیا حالات ہیں یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کی جنیٹک سیکوینسنگ بھی ہوتی ہے اس کی کہ یہ اس کا جو ہے پیچھے سے سوس جو ہے وہ کان سے ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے لاہور ہے مومنٹ ہے کہ کوئی پشتون بچایا وہ دو چار دن لاہور میں دیا اس نے وہاں کا واش روم یوز کیا اور وہ سیمپل جو ہے وہ پوزٹیف کر کے وہ چلا گیا واپس انڈیجنس سرکولیشن کے لیے ہم نے چونکہ جو بچوں کو بچانا ہوتا ہے وہ تو چلا گیا نا بچا تو جو ہمارے سٹی کے بچے ہیں پڑے ملتان کے ہیں یا لاہور کے ہیں ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کا وائدہ لہا ہے کہ وہاں ہم ویکسینیشن جو ہے وہ کریں صحیح تو پولیو کی کوئی ایج بھی ہے یا کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے پولیو ویسے کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے لیکن عمومی طور پر یہ پندرہ سال سے نیچے ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور امینو کمپرومائز جو ہیں ان پر جیسے ایکسٹریم آف ایج پر وہاں پر افریکٹ ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایٹیز سے جو ہے وہ ای پی آئی کی جو ہے وہ چل رہی ہے پولیو کی نائنٹیز سے جو ہے پولیو کمپین سٹارٹ ہوئی تھی وہ چل رہی ہے تو آلموسٹ ہم لوگوں نے بھی جو ہے نا وہ پوری ڈوزز لی ہوئی ہیں صحیح تو بچوں کو جو ہے وہ کترے پلانا اور ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے بلکہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ آپ کے چینل کے طور سے ابھی بھی جو والدین رہ گئی ہیں اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرانے پہ ان کو ریکویسٹ ہے کہ وہ ٹائم لی جو ہماری نیئر ایسٹ فیسیلٹی ہے اس یونین کونسل کی ہر یونین کونسل میں ہماری جو ہے وہ ہے ہلتھ فیسیلٹی موجود ہے تو وہاں پہ جا کے بچوں کو جو ہے وہ ویکسینیٹ جو ہیں وہ کروا دیں ہماری ایونینگ لیول پہ بھی جو ہے نا اب ہماری ہلتھ فیسیلٹیز پہ ای پی آئی پہ کی جو ہے وہ جو ہے فیسیلٹی موجود ہے پڑی تو جو جوبینز ہوتے ہیں جیسے مدر اور دونوں جوب پہ گئے ہوں ہیں چھ بجے آتے ہیں پانچ بجے اور بچہ ویکسینیٹ نہیں ہو سکتا کمپین کے دوران ٹیم ویزٹ کرتی ہے اور لاک ہوتا ہے گھر اور وہ شام کو اگلے دن پھر آتی ہے پھر لاک ہوتا ہے تو وہ شام کو آتے ہیں تو اگر وہ ٹیم کو پروچ نہیں ہوتی تو آپ ان کو لے کے ہماری قریبی ہلتھ فیسیلٹی جو 24 بائی سیون ہیں جیسے تاؤن ہسپیٹلز ہیں یہ شباہ شریف ہسپیٹل ہے یہاں پہ ہماری ٹیلڈن ہسپیٹل ہے نشتر ہے یہاں پہ ٹوینڈ جو ہے وہ ہماری ایونینگ کی بھی شفٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے بچے کو ویکسیلٹ کروا لے صحیح اور دہی علاقوں میں جہاں جہاں دہی علاقوں میں دہی مرکز سیحت جو ہے ہمارے پرورل ہیلتھ سنٹر اور جو ہمارے 24 بائی سیونن بی ایسی کی ہلتھ یونٹس ہیں جو ہماری 24 بائی سیونن میٹرنل سرویسز دیتے ہیں وہ لوگوں کو پتا ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری ایونینگ پہ جو ہے وہ ایپی آئی کی جو ہے وہ چل رہی ہے ایکٹیوٹی تو وہاں سے بھی بچے ویکسیلٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا نظر جس طرح ہم لوگ بات کر رہے تھے کوچز کے حوالے سے یہاں پر کتنے کوچز موجود ہیں کیا تعداد ہے دیکھیں ابھی کچھ کوچز بھی کر رہے ہیں کوچز اور اس پر لیولز ہوتے ہیں لیول ون، ٹو، ٹری اور اسی طریقے سے ہر جو ہمارا کھیل ہے اس کے کوچنگ کے ایک میگنزم ہے ہمارے کوچز ہیں بہت اچھے ہیں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں کوچز ٹھیک ہے تقریباً دو سو ہوں گے کوچز بہت اچھے ہیں کچھ گیمز میں کھلائی جا رہی ہیں تمام گیمز جو دیکھیں جو 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 جتنی گیمز ہوتی ہیں ہمارے پاس کھلائی جاتی ہیں جو انڈور گیمز ہیں انکی بھی تمام کی سفلیات ہمارے پاس موجود ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے بچے کے شوق پہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹیبل ٹینس ہے بیڈمنٹن ہے ہمارے پاس والی بول ہیں والی بول انڈور بھی ہوتی ہیں آوڈور بھی ہوتی ہیں اور باسکٹ بول ہے ہمارا ہمارے پاس یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے سہی تو بچہ افسی کی طرف پھر ایک ہمارے ہم لوگ ٹیمز وغیرہ جسے ایسوسییشن کے ساتھ ہم لوگ مل کے یہ سب کام کرتے ہیں جیسے کوئی ہم نے اگر ڈسٹرک لیول کا ٹورنمنٹ اس میں سے پھر ایک ڈویجن کی ٹیم بنتی ہے پھر ڈویجن آپس میں کھیلتی ہیں تو وہ صوبے کا چیمپنن بنتا ہے پھر صوبائی لیول پہ آپس میں مقابلہ جات ہوتے ہیں تو اسی میں پھر پہلے ایسا تریکہ ہوتا تھا کہ پھر ڈپارٹمنٹس لے لیتے ہیں بچوں کو تو وہ بھی بہت اچھا تھا ڈپارٹمنٹل دور پہ ٹیمز بن جاتی ہیں صحیح اور اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ میں نے بتایا کہ یہ جو سپورٹس کے بچے ہیں ان کی کیمپنگ کریں ہم کرتے ہیں لیکن ہم اس لیول کی کر نہیں سکتے کیونکہ بات پھر وہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جو بہترین پیرز یہاں سے نکلتے ہیں پھر ان کو کیا کیا فیسیلٹیز ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں فیسیلٹیز نہیں ملتی لیکن ملتی ہیں بات بہت یہ ہے دیکھیں اب پی سی بی ہے لوگوں کو اس کا چام اس لیے نظر آتا ہے کہ اس کا ایک الگ سسٹم ہے وہ بلکل ایک الگ ادارہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور وہ آئی سی سی سے افیلیٹ ہیں اور ان کی فنڈنگ کی ان کا ایک الگ چیزیں ہیں سپانسرشپ وغیرہ تو ہم لوگ ہیں ہم سبھائی لیول پہ آتے ہیں سپورٹس این یوٹھ افیرز ڈپارٹمنٹ ہم لوگوں کی اس طریقے سے فنڈنگ نہیں ہوتی اگر پی سی بی کو ہمارے سے ہمارا بورڈ اتنا طاقتور نہیں ہے سہی سبھا بھی فٹبال کا بھی ٹورنمنٹ ہے وہ ہوا یہاں پہ لوگوں نے بڑا جی جی نائٹ کا ٹورنمنٹ ہوئے ہیں تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز تو ہونی چاہیے ہیں بلکل ہم نے پچھلے سال بھی کرایا تھا چودہ اگست پہ ہی وہ ہم نے کاسم باغ میں کرایا تھا ہمارے جو سٹیڈیم میں اب ہمارا ایک ٹورنمنٹ ادرملتان میں چل رہا ہے تو فٹبال کے لئے کام تو ہو رہا ہے اب ہم لوگ ہمیں فیفا نے فٹبال سے اب دوبارہ سے ہم لوگوں کو فیفا اپنی ایسوسییشن کا حصہ بنا گئی بات پھر وہ ہی آجاتی ہے اس میں پولیٹی سائز بہت ہے دھڑا بندی ہے اس دھڑا بندی میں ہم لوگ بچے کا کریئر دبا کر دیتے ہیں کیونکہ اگر ایسوسییشن میں صدر وغیرہ میرے ہیں تو وہ میرے بچے کھیلیں گے اس میں زیادہ سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا ہم پاکستان کو آگے رکھیں ہم اپنے مفادات کو اپنے چیزوں کو پیچھے رکھنا ہے بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تمہارے سے کچھ اور گیس موجود ہوں گے سید زشان اکثر صاحب جو کہ نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم کرتے ہیں پر شو میں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیس ہیں وہ ہیں جی آغاز ظہور صاحب جو کہ عدیب بھی ہیں سوشل ایکٹیوست بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کولم نگاہ بھی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو جیسے کہ ناظرین نے آپ کو آج سٹارٹ ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جنوبی پنجاب جنوبی سلاب کی صورتحال ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے جماعت اسلامی جو ہے اس میں ماشاء اللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس حوالے سنکر کیا رول ہے اس کے بھی جانیں گے اور وہاں پر جو اس ٹھیک کنڈیشن ہے لوگوں کی کیا صورتحال ہے کیا حکومت اس نے ساتھ دے رہی ہے یا نہیں ان کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں تو آج اس پہ زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے صرف جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کریں گے کہ ماشاء اللہ ان کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں کیا رول پلے کر رہے ہیں آپ کس طرح لوگوں کی مدد کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کا زائیسی بات ہے آپ لوگوں کا مہا جانا بھی ہوا لوگوں کی کیا صورتحال ہے اس وقت جو یہ قدرتی آفت آئی ہے اور بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی جو کیفیت بنی ہے اس وقت پاکستان کا نہ صرف یہ جنوبی پنجاب کا حصہ ہے جس کے اندر زلہ راجنپور اور زلہ ڈی جی خان یہ تو بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ ریلا سندھ اور پھر بلوچستان کے اندر تباہی مچا کے آگے گدر رہا ہے اس میں ایک دو باتیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں کہ ان ساری چیزوں سے حفاظی اقدامات ہو سکتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ اگر ترجیحات حکومت کی اس معاملے میں نہ ہو تو اس وقت جو انسانی علمیاں بھی جس نے جرم لیا ہے اور وسیع تعداد کے اندر جو مویشی جو ہیں وہ بھی اس کے اندر ختم ہوئے ہیں لوگوں کے گھر ختم ہو گئے بلکہ یعنی آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ اس وقت تقریبا نائنٹی پرسنٹ یہ جو پورا ایریا ہے چند شہر بچے ہیں باقی سب پانی میں ڈوبے دیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے جماع اسلامی کو بہرحال الحمدللہ یہ امتیاز بھی حاصل ہم اس پہلا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آئی ہو کوئی بھی پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بات ہو جماع اسلامی کا ورکر نکلا ہے اور اپنی ساری وبستگیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کے لیے نکلا ہے ظاہر ہے کہ جب یہ جیزاستر آیا ہے تو جو ہماری الحمدللہ جو سٹریٹ پاور ہے مین سٹیم بھی اور پوری سٹریٹ پاور بھی ہماری اس کام کے لیے خود بخود لگ گئے زلہ راجنپور کے اندر بھی زلہ ڈی جی خان کے اندر بھی گزشتہ ایک مہینے سے جب سے یہ آفت شروع ہوئی ہے پوری ٹیم ہماری پورے لوگ ہمارے یعنی یہاں یہ بات میں ضرور کروں گا کہ جو اس وقت ہمارے زلہ راجنپور کے امیر ہیں جو اسلامی کے ڈاکٹر رزوان ان کا نام ہے بہت معروف ہیں پیڈیسٹک سرجن ہیں اور راجنپور میں پیکٹس کرتے ہیں ان کے اپنے گھر کے اندر دو سے تین فٹ پانی داخل ہوا انہوں نے اپنی فیملی شفٹ کی اور سنگل ڈے کے لیے بھی انہوں نے آف نہیں کیا لوگوں کی خدمت میں خود لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ریلیف پہنچا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اور میرے پاس اس کے فیکٹس این فگرز بھی ہیں آپ مجھے کہیں گے تم آپ کے سامنے وہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ لیکن یہ اس وقت جو کیفیت ہے یہ دونوں زلے بہت زیادہ متاثر ہیں اور جماعت اپنی پوری کپیسٹی کے ساتھ جتنے اس کے وسائل ہیں لے کر پہنچے ابھی آپ کے علمے بھی ہوگا چینلز میں بھی آیا خود امیر جماعہ السلامی محترم سراج الحق صاحب جو ہے وہ دو دن کے لیے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر وہاں پہنچیں سلاف زدگان کے ساتھ دیکھیں جب ایک فرد ہے جس کا گھر تباہ ہو جائے جس کا کاروبار ختم ہو جائے اس کو کوئی پرسہ دینے کے لیے کوئی اس کے دست شفقت رکھنے کے لیے کوئی اس کو گالوں کو سہلانے کے لیے کوئی آج ہے کوئی شخصیت تو اس کا تو معنی بڑھ جاتا ہے اور بہت سارے کلپس آئے ہیں جس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں آیا ہمارے پاس ٹھیک ہے جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہے آپ پہلے شخصیت ہیں کہ جو آئے ہیں اور سراج صاحب نے بھی اب آج اعلان کیا ہے دو دن پہلے بھی کیا ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر جو اسلامی کے یونٹس ہیں ازلا کے اندر شہروں کے اندر وہاں پر کیمپس لگائے جائیں سلاف زدگان کی مدد کے لیے لوگوں کو ایویرنس نہیں ہے لوگوں کو بات نہیں پہنچی ہے کہ کتنا بڑا دیزاسٹر اس وقت ہوا ہے بہت زیادہ تو اس طرح آذر کے اندر کیمپس بھی لگے گے انشاءاللہ اور جماعت کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کا ایک اعتماد بھی ہے امانت کے لحاظ سے دیانت کے اعتبار سے لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ اگر ان کو ہم کوئی چیز پہنچائیں گے تو یہ مستحقین تک پہنچے گی تو الحمدلہ ایک بڑی تعداد کے اندر فنڈز ہمارے ٹرانسفر بھی ہوئے ہیں اور ایک بڑی تعداد کے اندر کولیکشن جاری بھی ہے انشاءاللہ اچھا جس طرح وہاں خواتین کو بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑھ ازائر سے بات ہوئی کہ علاقہ ایسا ہے اس حوالے سے آپ کی جماعت سے ریلیٹی خواتین بھی وہاں پر شامل ہوئی ہیں جی الحمدلہ جماعت کا جو ہمارا خواتین ونگ ہے وہ بھی اس وقت فل کے پیشتی کے اندر اپنے کام کر رہا ہے اور جو خواتین کے مسائل ہیں خواتین کے ایشوز ہیں ان کو خواتین ڈیل کر رہی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر جہاں رہائشیں ختم ہو گئی ہیں خیمہ بستیاں لگائی گئی ہیں اور وہاں پر پکا ہوا کھانا ان تک پہنچایا جا رہا ہے بچوں کے لیے جو مخصوص خوراک کی ضروریات ہیں وہ ہیں تقریباً پچپن کے قریب ہمارے میڈیکل کیمپس اس وقت لگ چکے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز اویلیبل ہیں جہاں پر عدویات اویلیبل ہیں اسی طرح جو خوشک راشن ہے وہ بھی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے تو یہ ساری ایکٹریز کے اندر خواتین بھی شامل ہیں شانہ بشانہ ہماری بہنیں بھی اور مادہ حضاد بھی الحمدللہ اس پر کام کر رہے ہیں اچھا واقعی وہاں کی جو صورتحال میں نے کل خود بھی دیکھا کہ جن کی جانیں چلی گئی ہیں لوگ ان کو بھی ریسکیو کر تو نہیں ہیں لیکن زیادی سی بات ہے ان کی کنڈیشن ہی ایسی نہیں ہے اور سب سے بڑی بار یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر والوں کی جو دنیا سے چلے گئے ان کی لاشیں اٹھا کر اپنے ساتھ رکھ کر بیٹھے ہیں کہ ان کو دفنانے کے لیے بھی جگہ میسر نہیں ہے مطلب اتنا جو صورتحال ہے وہ بگڑی ہوئی ہے اور حکومت کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی آجا آغاز صاحب آپ بھی وہاں پر گئے آپ نے کیا دیکھی وہاں پر اس صورتحال بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز 25 محرم الحرام ہے اور آج کے دن امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے امام کی مخصوص دعائیں ہیں پریشانی میں غم میں تکلیف میں اور دیگر آفات پر تو ہمیں سب سے پہلے تو خدا سے رجوع کرنا چاہیے یہ جو آفت ہے تقریباً سارا ملک لپیٹ میں اور وہاں کی جو صورتحال ہے سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے ہمارا ہماری ٹیم کا چونکہ قریب ہونے کی وجہ سے تونسا اور اس کے گرد و نواہ میں ہم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ورکنگ سٹارٹ کی ہے اور جتنا کہا جائے کہ حالات خراب ہیں اس سے زیادہ خراب ہیں جتنا کہا جائے کہ نقصان ہوا ہے یہ اس سے زیادہ ہوا ہے اور جتنا کہا جائے کہ وہ لوگ تکلیف میں ہیں وہ اس سے زیادہ تکلیف میں ہیں ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ڈیڈ باڈیز دفنانے کے لیے ان کے پاس زمین گیلی ہے ایک ایک فوٹکا وہاں جسے ہم گارہ کہتے ہیں وہ دلدل بنی ہوئی ہے قبریں اُبل رہیں ہیں اب گیلی زمین پہ نہ تو خیمہ لگایا جا سکتا ہے گیلی زمین پہ نہ تو بیٹھا جا سکتا ہے نہ سویا جا سکتا ہے اب وہ لوگ کوئی تھوڑی اونچی جگہ کوئی تھڑا کوئی سڑک کا کوئی ٹوٹا ہوا حصہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہاں بیٹھ سکیں وہاں کوہ سلیمان سے اور پورے راستے سے آئے ہوئے سام بچھو وہ بھی تو پانی سے نکلیں گے تو اُن جگہوں پر پھر وہ بھی ٹرائیول کرتے ہیں موو کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہے وہاں کا رہنے والا اور انہوں نے ورکنگ کی ہے ہم بھی سروی بھی کیا ہم نے ہمارا ایک سیٹ اپ ہے پورا اور ہماری ٹیم ہے ہم نے سروی کیا کمپلیٹ اس کا وہاں ہم شاید ایک دو کلومیٹر تین کلومیٹر کے ریڈیس میں انڈس ہائیوے سے کام کر رہے ہیں جبکہ اس سے آگے راستہ نہیں ہے ہمارے پاس اب یہاں گورنمنٹ مشینری شاہ جی آپ کو نظر آئی ہے کوئی میں میرا علمت ہوئی نہیں ہمارا دیکھ کے بھی نہیں بالکل بھی نظر نہیں آئی I am very sorry ابھی ایک دن پہلے یا شاید دو دن پہلے ہمارے جب کیمپس ہم لا رہے تھے تو فوج کے کچھ جوان اور کوئی ٹرک موو ہو رہے تھے یہ دو دن پہلے کی بات ہے اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اب کوہ سلمان سے نیچے اترتی ہوئی آبادیاں جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں اور ہزاروں جانوروں اور ہزاروں گھروں پر مشتمل تھی وہ زیر آب بھی ہیں وہ بہہ بھی گئی ہیں تو وہاں پہنچنے کے لیے وہ ہم as private people as personally ہم وہاں نہیں جا سکتے ہمیں بوٹس نہیں ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہیلیکاپٹرز نہیں ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ نشانہ بنے ہیں اس ساری صورتحال کا جن کے پاس واقعاً چھے دن سات دن سے خوراک نہیں ہے اور جو چھے سات دن سے ایک جو ان کے تن پر اگر کوئی کپڑا تھا تو اسی میں ہیں لاشیں دفنانا دور کی بات ہے اپنی life sustain کرنا اور اس سے fight کرنا مشکل ہو گئے وہاں تو اب ہم نے سب سے پہلے تو وہاں سروے کیا کہ ہمیں کس جگہ پر کام کرنا ہے زیادہ ہم اپنی capacity میں رہتے ہوئے کام کر سکتے ہیں اگر یہ بڑی organization ہے تو یہ بھی اس آفت کے مقابلے میں بہت چھوٹا کام کر سکتے ہیں یہ تو ریاست کے معاملات اور ذمہ داری ہیں کیونکہ machinery and equipment and all ریاستی system ان کے پاس ہوتا ہے وہاں infrastructure تباہ ہو چکا ہے سڑکیں وہاں تھی گھر وہاں تھے تو ہمارے سروے میں ہم نے جو فیل کیا ہے کہ ہم جو بھی یہاں سے اپنی capacity میں امداد لے کر جا رہے ہیں یا ان کو serve کر رہے ہیں دو وہاں groups ہوتے ہیں ایسی آفات کے زمانے میں ایک وہ جو نشانہ نہیں بنے ہوتے ایک وہ جو نشانہ بنے ہوتے ہیں جو بندہ نشانہ بنائے وہ اپنے گھر کو اپنے گرے ہوئے مکان کو اپنے ملوے کو اپنے بچے کو maintain کرنے میں لگ گئے اور جو نشانہ نہیں بنے وہ سڑکوں پر آکے امداد لے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو ہم نے جو کیا کہ ہم نے area wise survey کیا لوگوں کے شکستہ گھروں میں جا کر ٹھیک ان کی list بنا رہے ہیں ہم ان کو organize کر رہے ہیں چیزوں کو مثلا اگر ایک گھر ہے جس کے دو کمرے تھے اور اس کا ختم ہو گئے ہیں ہم ان کو خیمہ registered پروائیڈ کریں وہ ہمارے پاس خود ہم جا کے لگائیں جتنے ان کے گھر کے مکین ہیں ان کو کم از کم پندرہ دن کا راشن خود دے کے ہیں ہم on road یا on camp یا on the way اس کی distribution ہم نے سوچا ہے کہ ہم نہیں کریں گے اور اس میں ہمیں بڑی کامیابی ملی ہم نے جب medical camp لگایا تو الحمدللہ ہمارے چار camps لگے ہیں اور more than thousand ladies کیوں ladies کا بڑا مسئلہ ہے یہ جو belt ہے یہاں لوگوں کے مسائل بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو عموماً شادیوں پر بھی خواتین ان کی نہیں جاتی ہیں ملکل ایسی ہی اور وہ سڑکوں پر بیٹھے ہیں تو ان کے لئے جب ہم نے camps لگائے ہیں تو ان کے بہت زیادہ مسائل تھے اور پیڈز کے بہت سارے مسائل تھے تو اب ہم یہی اسی pattern پر چل رہے ہیں کہ ہم وہاں targeted کام کریں اور maximum result دیں وہاں maximum serve کریں اور ہمیں جو کوئی بھی ہمارے دوست احباب ہمارے family members ہمارے اپنی team کے members جو ہمارے پاس donations جو system میں ہمارے پاس آ رہی ہیں چیزیں ہم ان کو categorically ان کے list بنا رہے ہیں اور ان متاثرین کی جہاں ہم کام کر سکتے ہیں ہم سارے فرض کریں تونسہ ہے تو ہم سارا تونسہ نہیں جا سکتے suppose ہم ایک گاؤں کو ہی handle کر لیں اور ان کو at least ان کو secure and rescue کر لیں تو میرے خیال میں ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے اور آپ کے چینل کے توسط سے میں پورے ملتان کو یہ request کروں گا کہ آپ کے nearest چونکہ تونسہ ہے اور آپ اپنی capacity میں جتنے لوگ نکل سکیں نکلیں اور جتنے لوگ جا سکیں جائیں اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا امداد کرنے کا وہ جذبہ یا رجحان یا وہ activities بہت کم ہیں اس کے دو محرکات ہیں ایک میڈیا نے اپنا کردار ادا نہیں کیا جس طرح سے میڈیا کو کرنا چاہیے میڈیا صرف مسالہ خبروں میں لگا ہوا ہے دوسرا گورنمنٹ تیسرا یہ جو مہنگائی اور یہ بالکل افرہ تفریح چل رہی تھی یہ جدہ اُلج گئے ہیں ایسی کنجسشن ہو گئی ہے کہ لوگوں کی جو جو رجحان ہیں ہاں مائنڈ سیٹ کہیں بیٹھ نہیں پا رہا ہے کہ وہ کریں تو کیا کریں یعنی شہر میں بیٹھا بندہ تیس چالیس یونٹ کے بعد دس ہزار بلد اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ سو رفے بھی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے اس کے پاس اپنے بل کے پیسے نہیں ہیں میٹرز کٹنا شروع ہو وہی بلکل بات پہ ہی آجاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اتنے مسائل ہیں چیزیں ہیں وسائل ہمارے پاس کم ہوتے ہیں اب ایک دم سے اتنی ساری چیزیں ہمارے اوپر آگئیں تو وہ واقعی لوگوں کا پاکستان پر کیپٹا سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والا کنٹری ہے ہاں بھی بلکل ایسے ہیں اور اس دفعہ ان کا بھی یہی سروے بھی ان کے سامنے آگئی ہیں چیزیں ہیں کہ وہاں لوگوں کا جنرل پبلک ہمارے ایریا سے یا شہروں سے ڈیریکٹ جیسے جایا کرتی تھی جیسے کیمپس لگا کرتے تھے جیسے ایک کیمپین تھی پوری حکومت کی طرف سے بھی فوج کی طرف سے بھی ہماری پاک فوج بھی ہمیشہ ہمیشہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور ہی کین کریں ان کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی تھی بجائے کہ حکومت ان چیزوں میں بار تو ان کی پاک فوج کی ہمیشہ سب سے آگے ان کا ایک کام ہوتا تھا کہ لوگوں کو کس طرح ریسکیو کرنا ہے چیزیں چینی ہیں اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس طریقے سے لوگوں کے کیا کیا مسائل ہیں ایک تو ان کے پاس آفت آئی ہی ہے ایک تو وہ پریشانی ہے اس کے علاوہ آپ کیا ان کو مزید پریشانی ہے جیسے بھی بات آ رہے تھے نا جی اب تو جو آفت کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی چیز محفوظ نہ رہی ہو یعنی یہ چیز تصور میں لانا ذرا مشکل ہے آپ اگر اس کو اپنے پر منطبق کریں کہ میں ایک اچھے بھلے گھر میں موجود ہوں اور بچے میرے ساتھ موجود ہیں میری باقی چیزیں موجود ہیں پانی آئے اور اس کے بعد سب کچھ چلا جائے یعنی مجھے اپنی زندگی بچانے کے لالے ہوں سروائیول کا ایشو آ جائے ظاہرہ اس موقع پر آپ کے لئے آپ کی کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے اور اس وقت جو مزیبل صورتحال ہیں یعنی ہم نے تو جو ہمارے پاس وسائل تھے ہمارے پاس جو بورٹس ہی وہ ہم نے بھیجوائی ہم نے اس کے بعد بعض جگہوں کے اوپر جیسے یہ فرما بھی رہے تھے کہ رستہ ہی نہیں ہے باقاعدہ گھوڑے بھی موجود ہیں گھوڑے گئے ہیں گھوڑوں پہ جا کے ورکر گئے ہیں اور پچھلے دنوں تو کلپ بھی وائرل ہوا تھا کہ خود ہمارے وہاں ایم پی اے کے کیانڈیٹ ہیں اور دہتے پانی کے اندر رسی کے اوپر لٹک کر وہ ایک بزرگ کو لے کر جو ہے وہ محفوظ جگہ پہ پہنچا رہے ہیں یعنی اس مزیبل کنڈیشن کے اندر ظاہر ہے کہ ان کی توکوات تو پاکستان کی عوام سے ہی ہیں ظاہرہ ہماری عوام ہے وہ لیکن یہ افسوسناک پہلو بہرحال موجود ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر صرف بیانات جو ہیں ان کو حد تک تو بات چلی ہے یعنی یہ بات کہنا بڑی ہی صفاقیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسانیت جو ہے وہ سسکیاں لے رہی ہو لوگ مر رہے ہوں اور آپ یہ کہیں کہ یہ میرا کام نہیں یہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے یعنی آپ ایک بڑی ارگنیزیشن یعنی ایک بڑی سیاسی پارٹی کو بھی لیڈ کرتے ہوں اور آپ آگے سے یہ کہیں کہ میں یہ کام نہیں کرتا ہی تو گورنمنٹ کو پہنچنا چاہیے تھا یعنی اس وقت تو ضرورت ہے کہ ہمیں سب چیزیں ساری بھلا کر انسانیت کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے ان سے منت کرنے چاہیے ہم نے کیمپس کا بھی ارینج کیا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ ہے کہ جہاں پر بالکل آبادیاں ڈیمولیشی ہو گئیں وہاں پر خوش ایک جگہ کے اوپر تلپال کے ساتھ ہم نے خیمہ بستیاں لگائیں وہاں پر ان کو شفٹ کیا وہاں پر جو ان کی ضروریات ہیں کھانے کی ہیں کپڑوں کی ہیں عدویات کی ہیں بچوں کی ہیں اس کو میک شور کیا ہے الحمدللہ ہمارے پاس یہ ایشیو تا نہیں ہے کہ ٹیم نہیں ہے ہر گاؤں ہر موزے کے اندر لوگ موجود تھے اور وہ خود افیکٹڈ ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے ڈاکٹر رفان اللہ صاحب یعنی وہ خود افیکٹیو ہیں اور اگر بندہ کہہ کہ میرا گھر ڈوبا اور میں جا کے بچانے کے لئے نکلوں تو یہ بھی ظاہرہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی کو شفٹ کیا اور وہ چوبیس گھنٹے لگے ہوئے ہیں اور پہنچ بھی رہے ہیں اسی طرح جہاں افرادی گوت کی ضرورت ہے باقی جگہوں سے جا رہے ہیں جہاں ضرورت ہے اس فرد کی یا فیملی کی مطلب ہے مالی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے عدویات کی ضرورت ہے اس کو اڈریس کیا جا رہا ہے خاص طور پر ان جگہوں کے اوپر اب یہ مسئلہ بھی ہے کہ پینے کا پانی میسر نہیں ہے یعنی بہت پانی آپ کے پاس آفیلیبل ہی نہیں ہے اور پانی زندگی ہے اور اس وقت جو گرمی کی اور حبس کی کیفیت ہے تو اس میں جماعت نے کوشش کی ہے کہ صاف پانی جو ہے وہ بوتلوں کے اندر پکا ہوا کھانا جو ہے وہ ریزرمبر طریقے سے لوگوں کو پہنچایا جائے تو یہ ساری ایکٹیوٹیز الحمدللہ ہمارے دسٹک راجنپور کے اندر بھی فازرپور بھی اس وقت پانی ہے اسی طرح تونسہ جو ہے اس کے جو مضافات ہیں اس کے جو گاؤں ہیں وہاں کے اوپر یہ ساری ایکٹیوٹیز الحمدللہ جاری ہے اور یہ مستقل جاری رہیں گی جب تک ہمارے باس میں ساری سی بات ہے جس طرح کی کنڈیشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر تو اپنی ان کی جو پیارے ہیں ان کو دفنانے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ جگہ میں اثر نہیں ہے تو کھانا وغیرہ کیسے بنا سکتے ہیں ساری سی باتر راشن بھونا کیونکہ اس لیے تو ان کی ضروریات بھی جو ہے جینے کے لیے ان کی جو بیسک چیزیں جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سروائیف کر سکیں اس میں ایک بات یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ صرف ایک دفعہ کے کرنے کا کام بھی نہیں ہے یعنی آپ یہ کہیں کہ بھی آپ یہ گاؤں میں گئے وہاں پہ آپ نے دوپیر کا یا رات کا کھانا دے دیا سو وٹ اس کے بعد کیا یعنی ان کو تو ابھی بنیادی ضروریات میسر ہی نہیں ہیں ان کو تو کئی دنوں تک اب یہ آپ کو مدد دینی پڑے گی شیلٹر دینا پڑے گا تو وہ سروائیف کر سکیں گے اس کے بعد کہیں پانی اترے زندگی دوبارہ بحال ہو ان کا انفرسٹا سٹیکچر جو ہے وہ بحال ہو اچھا اس کی بحالی کے اندر بھی ایک بہت بڑا جواب مسئلہ آئے گا کہ کون کرے وہ جوہمنٹ اگر اپنی ذمہ داری پوری جس کا گھر نکل گیا جس کا سب کچھ ہوگا اس کے پاس تو نہ پیسے نہ کچھ ہے وہ کیا کرے گا اگر پانی ختم بھی ہو جاتا ہے تو وہ تو اپنا جوابڑا بھی دوبارہ نہیں بنا سکتا یہ ایک بہت بڑا ڈیزاشٹر ہے جس کو ہم فورس ہی نہیں ذرائع آمدر محدود ہو گئے ہیں جس طرح آپ کو اپنی سروائیول مشکل آپ کی ہو گئی ہے عام حالات کے اندر لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام بحیثیت مسلمان بھی ان کے دل بہت بڑے ہیں یعنی خود میں بھی پچھلے کچھ دنوں سے فون کال رسیف کرتا ہوں یعنی بات زگاہ سے مجھے کال آتی ہے کہ جی سرابزتگان کے اندر ہم نے مدد کرنی ہے آپ پر اعتماد ہے کسی فرد کو بھیج دیجئے ہم دینا چاہتے ہیں یعنی مبالگے کی بات نہیں کر رہا لاکھ دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ کیش لوگوں نے دیا ہے کہ یہ آپ اس کو استعمال کریں اور وہاں جا کر لوگوں کے ریلیف کا کام کریں یعنی اس کے باوجود بھی بہرحال جس کی گنجائش ہے وہ اس درد کو محسوس کر رہا ہے اور اپنی طریقہ اس کی مدد کر رہا ہے لیکن ظہر ہے کہ یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے مسئلہ کا حل نہیں ہے لانگ ٹرم پلین ہمیں کرنا چاہیے بارشیں قدرتی آفات تھی کہ زلزلہ آیا رب کی طرف سے آتا ہے لیکن یہ جو بارش کا معاملہ ہے پانی کا معاملہ یہ ہر سیزن کے اندر ہوتا ہے اس کی کوئن نکاسی بہتر کی جائے اس کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں گورنمنٹ اس کو اٹھائے پاک آرمی کو بھی بہرحال میں اس لحاظ سے یہ نہیں کہتا کہ ان کی مومنٹ نہیں انہوں نے مومنٹ شروع کی ہے ظہر ہے کہ ہمارا مان بھی ہیں ہماری نظریاتی جو گریافیائی سردوں کے محافظ بھی ہیں لیکن ظہر ہے جب بھی کوئی کٹھن وقت آیا ہے پاکستان کے اوپر پاک آف آج بھی نکلی ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی ہے وہ اب نکلے ہیں اب خبریں بھی آنا شروع ہوئی ہیں ان کی مومنٹ بھی ہوئی ہے ظہر ہے ان کے پاس مشین بھی بہتر ہے اور اسے امید تو ہے رب سے ہم دعا بھی کریں یہ استغفار کا بھی وقت ہے کہ رب سے بھی ہم دعا کریں کہ یہ جو آزمائش میں رب نے ہمیں ڈالا ہے ظہر ہے کہ یہ قرآن عظیم و شان میں کہا گیا ہے کہ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں یہ انسان کی اپنی کمائی ہے رب کو نرازگی والے قوموں میں جب ہم جاتے ہیں ظہر ہے رب جو ہے وہ پھر ہمیں مختلف مواقعوں کے اوپر آزماتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے ایسے موقعوں پر تو ہمیں رب سے استغفار بھی کرنا چاہیے کہ جو بھی بارش ہو جو بھی ایسی ہو وہ خیرک لے کر آنے والی ہو اب دیکھیں نا اس کے بعد جو اگلا محلہ آئے گا اب فصلے بھی ختم ہو گئی یعنی جو گندم تھی جو اجناس تھی یہ پورا علاقہ ذری بیلٹ ہے یہاں پر تو فیکٹیاں نہیں لگی نہیں اسی سے لوگوں نے کمانا ہے اسی کو سینچنا ہے اب وہ تو سیسٹم ختم ہو گیا جانور مر گئے ان سے جانور مر گئے ان کے جانور میں یقین کریں میں دیکھتی تھی جانے تو جو نقصان ہوا سو ہوا جو مویشی ہیں وہ بچارے جانور جس طرح بہن رہے ہیں دیکھیں ابھی جو ہے نا اس وقت جو آج کا مسئلہ ہے اگلے ایک مہینے کے لیے وہ ان کا کھانا اور پانی ہے صاف پانی یہ پورے ایک مہینے تک کا ان کا مسئلہ ہے کہ انہیں اٹلیس دو ٹائم کا کھانا ملے انہیں پانی ملے اور وہاں کوئی ایک میڈیکل کیمپ لگا وہ یہ ایک مہینے کا پروجیکٹ اس کے بعد جب یہ ڈرائے ہونا شروع ہوگی وہاں کی جگہیں اور کچھ ٹوٹ پوٹ میں لیک آپ ابھی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں کچھ نہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو یہ جو ایک مہینہ ہے یعنی پروجیکٹر لی اگر آپ اسے دیکھیں پہلا مہینہ تو صرف ان کو کھانا پانی کپڑے ان کے اور اس طرح کی چیزوں کا ہے کہ وہ اٹلیس جہاں ہیں وہاں وہ بیٹھ سکیں اور ان کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے ابھی جیسے یہ اگلے ہفتے تک پانی سوکھے گا اب مسائل کتنے زیادہ ہیں اس کی لسٹی نہیں بن پا رہی ہے ہم سے ویسے ہی وہاں جانوروں یعنی حشرات ریپیٹیلیاز اور یہ سام بچھو یہ چیزیں میں تو دائریاز گیسٹروز انفیکشن سکن انفیکشن یہ سب چیزوں کا ایک وہاں ایک مس کریئٹ ہوگا اور اس سے فائٹ کرنے کے لیے پروفر میڈیکل سرویسیز وہاں چاہیے اور اس کے ساتھ ہاتھ ان کو کھانا چاہیے یہ میں پھر یہی کہوں گا جیسے ابھی یعنی بلکل دو تین دن پہلے فوج نے آپریشن شروع کیا تو ہمیں کچھ امید بندھی کہ اٹلیسٹ یہ لوگ وہاں تک چلے جائیں گے اور اٹلیسٹ یہ لوگ وہاں کھانا بھیجوا سکیں گے ہمارے پاس بقاعدہ انفرمیشنز آرہی ہیں کہ آپ نہیں آرہے ہیں ہم نہیں آپ آرہے ہیں لیکن ہم پانچمہ دن چھٹا دن بھوکے ہیں وہ پانی پینے والا نہیں ہے بلکل ضائع اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں ناظرین ابھی ہم نے جانے بریک پہ ہمارے ساتھ ناظرین روحی اٹین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آجا جس طرح مسائل کی ہم بات کر رہے ہیں واقعی ہم لوگ جو چیزیں ان کا نقصان ہو چکا ہے ہم لوگ تو پورا کر ہی نہیں سکتے اس چیز کو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس طرح لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ فیک لوگ بھی وہاں بہت زیادہ موجود ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان ڈیزرونگ ہیں جو لوگ ہیں ان تک وہ سمان اور وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں دیکھیں یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اسے مس یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کا غلط استعمال اور جسے کہتے ہیں ناجائز استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کوئی ایڈ دیتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا ایک علاقہ ایک بستی وہاں کے حالات دیکھے ہم نے وہاں کام شروع کر دیا اب ہم فرض کریں کوئی چیز بانٹ رہے ہیں تو ہم سب کو پکڑ کے ان کے گھروں پہ تو نہیں جا رہے ہوتے اس کام کے لیے یعنی اس کو روکنے کے لیے ہمارا سروے ہونا چاہیے اور ہم ایک تو یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ کام کریں فرض کریں کہ ہم ایک شہر میں ایک گاؤں لیتے ہیں کہ یہ زیادہ یہاں پر نقصان ہوا ہم وہاں خود اپنا کیمپ لگا لیں خود بیٹھ جائیں وہاں کے لوگوں کا سروے کریں اور ان کو بجائے یعنی بانٹنے کے وہاں ان کے گھروں تک یعنی وہ جو بیچارے اپنے ٹوٹے گھروں پہ بیٹھے ہوگئے جن کی چھتیں گر چکی دیواریں گر چکی ادھر جا کے ان کو سروے کریں اچھا وہ بھی بڑا مشکل ہے جو لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں جو جگہیں بچ گئے ہیں وہ لوگ وہ موجود ہیں وہاں پر چیزیں پہ جانا یہ مشکل ہے دیکھیں آپ کا سروے اچھا ہے تو لوگ آپ کے پاس بھی آتے آپ بھی جا سکتے ہیں بہت بہت ساری جگہوں پر ہم نہیں جا پا رہے ہیں لیکن جہاں جہاں ہم جائیں ہم یہ خوش نہ ہو کہ ہم نے ایک ٹرک دو ٹرک چار ٹرک بھیج دی اور ہم جنت کمال ہی ہم نے ہمیں ان لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے جو لوگ وکٹمائز ہیں اور یہ سب سے بڑا جیسے ہم انڈس ہائیوے پر دو کیمپ لگے ہوئے تھے کچھ انجیوز کے میڈیکل کیمپ اس میں صاف سترے لباس والی خواتین اور بچوں کی لنبی لائنے تھی میڈیکل سرویس لینے والی مینز وہ ادھر سے آئے ہوئے تھے جہاں سلاب نہیں آیا ہوا تھا بلکل ایک فریش لکنگ پیپل تھے جو لائن میں لگے ہوئے تھے اور جمع غفیر تھا وہاں پہ تو اب اگر یہی کیمپ آپ ٹارگیٹڈ کریں اب ہم نے سکول میں کیمپ لگایا تھا ایک گاؤں میں جا کے مککو وال کو اس طرح سے گاؤں وہاں سکول میں کیمپ لگایا گاؤں سکول میں وہ اور وہاں کے لوگوں کو ہم نے اناؤنس کیا اور وہی کے لوگ باہر نکلے پھر ہم نے ان کی لسٹ بنائی پھر ان کے خیمے ان کو دیئے اور خود ساتھ ان کے گئے ہماری ٹیم سٹرانگ ہے ہمارا نیٹورک اس معاملے میں اپنی کپیسٹی میں اچھا ہے ہمارا ہنڈر پیپل جو اس پر کام کر رہے ہیں تو یہ کام ضروری ہے کہ آپ کام کریں اور ان لوگوں تک پہنچیں جن کو واقعی ضرورت ہے آپ کی خودہ مشکل ہے یہ کام وہاں تک پہنچنا لیکن ہمیں وہیں جانا چاہیے اور اس کے بعد جیسے جیسے پرابلم بڑھتے ہیں ابھی ان کے نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں ایک یعنی پانچ بچے اور آپ کے گھر کی دو چار خواہ تین یا ایوریج گاؤں کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اور آپ کے گھر کے دو تین لوگ وہ دن کو بھی کھلے آسمان پہ ہیں رات کو کھلے آسمان پہ کوئی سویسیز بھی نہیں مل رہی انہیں اپنے بھی کوئی سویسیز نہیں کھلے کھلے مارسا موجود ہے السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم رفی صاحب رحیم رحیم یار خان سے کیا کہنا چاہیں گے جی پہلے میں شکریہ رفید رفید مجھے میرے میرے بنیازی سوال اور اور ایک ریکویسٹ بھی ہے آپ کے پروریام کے حوالے کے پہلے سوال ہوگے ہیں پاکستان کو بنے ہوگے ہیں ہم یہ ہن ٹارڈنٹ روڈ کو ہی دریات اپنی یہ جنگی پنجاب کو ہر سال اس میں ادارے اور ہماری جو حکومتے جو بھی آتی جائے گئے میں بھی چیزیں کو تلکیقلی کرنا چاہتا انہوں نے ابھی کوئی لائے ملی بنایا ایسا کہ انہوں نے کوئی سپیدے بنائے جائے کوئی چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جائے یہ ہر سال اتنی تباہی کرتے ہیں اب اس وقت جو ہے جنگی بنجاب کا پانچ سے چھے داک بندہ مقافیر ہے بلکل وہ سڑکوں پہ آگے ہیں ان کی زمینے گروپیں ان کی دھر گروپیں خدارہ یہ آپس میں لنے کی بجائے کوئی عمام کا بھی سوچ لیں سوچیں گے جب یہ عمام بلکل سڑکوں پہ بھی کلائیں گے جب یہ وہاں کوئی دنڈے اٹھا کے لوگوں کو ماریں گے وہاں آتا ہے ہمیں تو خدارہ بسم یہ خالات ہے آسانی سی بات ہے ایک اس تیم جو موجودہ صورتحال ہے لوگوں پر آفت آئی ہے جنوبی پنجاب کی سلاب کی وجہ سے صورتحال ہے اس میں ہر بندے کا دل جو ہے وہ غمگین ہے ہر بندے کا دل اداس بھی بہت سارے لوگ مدد کرنا چاہا بھی رہی ہوتے ہیں لیکن ان کے پس وسائل نہیں ہوتے ایک علمیہ ہے کہ آج تک ہمارے جو موجودہ لیڈر ہیں وہ کچھ پری کر سکے اب اس بات کا ہمیں آج بھی افسوس ہے کہ جس پاکستان کے حوالے سے کام ہونا چاہیے تھا عمام کیلئے کام ہونا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں ہو سکا سر آپ کیا کہنے سائیں گے بات تو یہ ٹھیک ہے سر میں تو ٹھیک نشاندہی کی ہے یہ مطلب ہے کوئی اچانک معاملہ نہیں ہے یہ موسم ہر سال آتا ہے دیکھیں ہمارے لئے پینے کا پانی پورے شہروں کے اندر مسائل کا شکار ہے لیکن یہ سویٹ وارٹر ہے جو رب کی طرف سے آتا ہے ہم اس کو کنٹین نہیں کر پا رہے اور مناسب انتظام ہو پانی نکل جائے یہ خیر آپ سلابی علاقہ ہے اس کو چھوڑ دیں شہروں کے اندر آئے جائیں شہروں میں حالات بہت خراب ہیں سیوری سسٹم ملتان کی حالات بارش ہو جائے پرستوں گئی بوسن روڈ پہ آپ آدھ 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 گاڑیاں بوسن ہے بلکل ہے وہی ان کا ذریعہ مواج سای فلوکا زاہر ہے کہ اس کے اندر آپ کے چینل کے توسس سے ہم پھر بھی اپیل یہ کریں کہ لوگ اس کی سنگینی کو بھی محسوس کریں اور جو کچھ بھی بن سکتا ہے ہم اپنے بھائیوں کے لئے کرنے ظاہر ہے کہ رب کیا اس کاجر یعنی ہمارے پاس ماہرین کی کمی نہیں ہے ہمارے کریں ایک سال دو سال تین سال کے اندر چیزیں ساری کر سکتے لیکن اگر آپ کا ویجی نہیں ہو آپ صرف اپنی پارٹی اور پارٹی کی بالا دستی پہ بات کریں آپ صرف اپنے پیٹ اور لوگوں کے لئے سوچنا شروع کریں تو ظاہرہ انسانیت اسی طرح سسکے گی اس کا مشانی ہے کہ ہر بندہ جو اپنا نفس نفسی کے عالم میں ہر بندے کو اپنا بڑھا گیا اگر ہم حکومتی سطح پر دیکھیں تو ہر بندہ اپنے اقتدار کے پیچھے اپنی جنگ لڑھ رہا ہے اور عوام کے بارے میں کوئی ریلیف نہیں ہے کچھ نہیں سوچا جا رہا کہ عوام کس مسائلوں سے کن پریشانیوں سے گزر رہی ہے یا ہم ان کو کسی طرح بہتر کر سکتے ہیں یہاں پر اپنے طور پر جس طرح آپ لوگ ہیں یا جتنی ڈیفرنٹ ادارے ہیں وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن وہ سب چیزیں پوری نہیں کر سکیں گے جو ہونی چاہیے ایکچلی جو لوگوں کے حالات کو چیزوں کو ان کی بیسک نیرز کو پورا کیا جا سکتے ہیں اس میں ہر دیکھیں سب سے پہلے تو جیسے رحمی یار خان سے بھی کال آئی ہے بہت ساری بیسک کو ریسکیو اور وہ نہیں کر سکے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ یک بی یک نہیں ہوتا یہ جو بیلٹ ہے ابھی جو کوہ سلیمان کا پانی آیا یا ہر سال نہیں تو ہر چوتھے پانچ میں سال آتا ہے یعنی بارش مہا کم ہوتی تو انہوں نے یعنی تونسہ کا جو پل بنایا ہے وہ اب اس کا یہ عالم تھا کہ وہ تین سو فٹ گہرا ہے تقریبا دھائی تین سو فٹ گہرا ہے وہ سڑک سے اس پل سے اور پانی اسے ٹکرا رہا تھا آپ امیجن کر سکتے کہ کتنا پانی ہوگا اور اس نے پھر جہاں جہاں سے گزرائے وہاں وہاں سے کیا کیا ہوگا اور یہ تو مطلب یہ پانی نعمت ہے اسی کو صرف آپ نے یوں سمجھ جیسے ہم اپنی پانی کھڑا مار کے سائیڈ پانی کو چھوٹے ڈیم بنانے اسی سے آپ کی اس جنوبی پنجاب کی انرجی جنریٹ ہوتی ہے لیکن ہمارا اس پر فوکس ہی نہیں اور جیسے دوسری بات ہے خواتین کے حوالے سے پہلے آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں اس بیلٹ کے لوگ کہ اپنی شادیوں پر بھی ان کی خواتین کا آلنا جانا بہت کم ہوتا ہے وہاں اکلنا پابندی ہے وہاں کی ابھی بھی اتنا اویرنس ہونے کی پابندی نہ بھی ہو ان کا کلچر ہے جیسا خواتین بیک پہ ہیں اب انہی خواتین کو سڑکوں پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے اب ہم جب جہاں جاتے تھے تو خواتین بیشاری اسی کیچڑ میں ادھر چھپ رہی ہیں پھر ہم جو ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم تھی پھر ہم نے انہیں وہاں بھیجا اسی کیچڑ میں کہ آپ ادھر جائیں اور ان کو وہی جا کے ملے پھر ان کے ساتھ وہ کیمپس میں آئی ہیں اس پھر بات کرتے ہیں ناظرین ابھی ہم نے جانا بریج پھر ہمارے ساتھ لئیے گا ناظرین روحی اٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم خواتین کی بات کر رہے تھے ہم خواتین کے لئے ہم علیدہ سے ٹینٹ لگا رہے جس میں اس جگہ سے دور کر جہاں پھر ہم میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں خواتین کو نسبتا سائیٹ پہ رکھ اور مردوں کو باقاعدہ کونوینس کر کے کہ آپ خواتین اور بچوں کو تو ضرور لے کے آئیں کیونکہ ابھی سے وہاں انفیکشن ہیں سمجھانا بھی تھوڑا مشکل ہے لیکن اور یعنی ہر بندہ ہمارے گلے لگ کے رو رہا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ لیں اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں میں نے 20 20 فٹ گہرے گھڑے بنے ہوئے جہاں پہ کسی کے مکام تھے ان گھڑوں پہ اندر جا کے کوئی نیچے گھر کے ایک خیمہ لگایا اور بارش آٹھ دن سے وہ رہی تھی جب ہم یہ دو دن وہ رہے ہیں کوہ سلیمان کا پانی اسی پریشر کے ساتھ چل رہا ہے انڈر ہائی وی یعنی جب ہم نکلے آئے تو بڑی دککت سے نکلے رسے ڈال کے گاڑیاں نکالنی پڑی ہیں انڈر ہائی وہ بھی ایک مسئلہ ہے وہ قابل استعمال نہیں رہے ان کے نیچے سے پانی پھر گئے اب اسے گرانا پڑے گا اس میں آپ رہ نہیں سکیں گے وہ اتنا سوکی ہو گیا اور بھور بھورا کہ اب اس میں کوئی بھی نہیں رہ رہا در کے مارے لوگ اس میں جائے نہیں رہے ظاہری لوگوں بیماریاں بچوں کو ہو رہی ہیں اس حوالے سے بتائیے گا کیا ڈاکٹرز اور کیمپ میں بجل لگا کہ وہاں پر جو یہ مراز بھی کش عرصے کے دوران بلکہ اب شروع بھی ہو گئے اس میں سکن کی بیماریاں اس طرح بچوں کے لئے خاص طور پر مسائل ہیں گیسٹرو کا مسئلہ ہوگا انٹریسٹین کا یہ مسئلہ ہے یہ ساتھ چلے گا اس میں کوشش کی ہے جتنی اپنی کپیسٹی ہے میں بتایا تھا کہ ہم تقریبا پچپن کے قریب میڈیکل کیمپ لگا چکے ہیں صحیح اور عدویات وغیرہ لیڈی ڈاکٹر جہاں ممکن کیونکہ ظاہرہ جو آپ نے بلایا کہ کبائلی معاشرہ ہے اور یہاں خواتین ایک ظاہرہ اپنی ثقافتی روایات کے اندر رہتی ہیں تو اس وقت ظاہرہ دیزاسٹر کے اندر ان کے لئے مسائل ہیں تو ہم نے کوشش تو کی ہے کہ جو ہمارا فیمیل سٹاف ہیں زہر زیادہ ڈاکٹرز ہیں ان کو وہاں گیج کریں وولنٹری لوگ جا بھی رہے ہیں اور اس وقت جو ہمارا میڈیکل کیم میں تقریبا کم ویش اب تک ہمارے پاس ریپورٹ ہے بارہ ہزار کے قریب افراد ہیں جو ان میڈیکل کیم سے گزرے ہیں جنہوں نے دوائیاں لئی ہیں اور جو بائی اب ہم اور زیادہ افراد قوت بھی ڈاکٹرز کی ٹیم میں بھی اور ارینج کر رہے ہیں کہ وہاں جائیں اور کیمپس کے در جائیں پوری طبیعی داد اور پوری عدویات کے ساتھ تو جاری ہے انشاءاللہ آپ کی جماعت کی طرف سے کہاں کہاں آپ لوگ موجود ہیں راجنپور راجنپور جس طرح آگا صاحب کہہ رہے تھے جو ایک باہر سے فرد جاتا ہے جب وہ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس پہچان کرنا مشکل ہے کہ یہ پہلو ہے صحیح لیکن اتنی انٹینسٹی کے ساتھ نہیں ہے اس لئے کہ خود لوکل لوگ موجود ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تو بلکل ہی نہیں ہے تو ان کی رہنمائی کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا اپنا یہ کلیم بھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میکسیمم لوگوں تک ہی پہنچے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا نیٹ فرک جو موجود ہے لوگ خود متاثر تو ہیں رہنمائی بھی کرتے ہیں مجھے کیونکہ گزشتہ دنوں کے اندر چولستان بھی ہمارا بھولپور کے اندر میری رہیش وہاں ہے چولستان میں بھی یہ قدرتی آفت آئی تھی پانی کا مسئلہ بنا تھا تو میں خود دو مہینے وہاں رہا ہوں ہمیں کام کیا ہے تو وہاں پہ بھی یہ مسئلہ آیا صرف امداد لینے کے لیے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جو دیزرونگ لوگ ہیں ان تک ہی پہنچ جیسے آگا صاحب ذکر بھی کر رہے تھے جو بھی آمد رفت کے وسائل ہیں اس کو استعمال کیا گھوڑوں پر بھی گئے ہیں پلوں کے درمیان رسیاں باندھ کے لوگوں مزیبل پوزیشن ہے کہ ایک فرد ہے ایک فیملی گھر کے اندر موجود ہے گھر کے چاروں طرف پانی ہیں وہ پانچ پانچ چھے فٹ پانی تو کیسے نکلے بار وہ گھر کی چھت پر دیکھتا یا دور دور تک دیکھتا کہ شاید کوئی آ جائے تو اس پھر گھوڑے شامل کر سکتے ہیں جو لوگ پہنچ نہیں سکتے ان کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں اس میں ہمارے پاس ساری جو ورائیٹی ہے یعنی جو ضرورت ہے اس چیزیں موجود ہیں اس میں اکاؤنٹس میں ہیں لوگ آن لین ٹرانسفر کر سکتے ہیں نیٹ ورک موجود ہے اس نیٹ ورک کے ذریعے آپ بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر سکتے ہیں فیزیکلی خود جا کے جیسے میں نے کہا کہ ابھی اگلے دو تین دن کے انسٹال ہو جائے گا اسی طرح کوئی ککٹ فوڈ دینا چاہتا ہے تو دس ہزار کی اماؤنٹ دے گا تو ککٹ فوڈ اس کے حوالے سے مطلقہ لوگوں تک پہنچ جائے گی اسی طرح اگر کوئی خوشک راشن کے اندر مدد کرنا چاہتا ہے اسی طرح کوئی ترپال دینا چاہتا ہے اسی طرح کوئی میڈیکل کیم کے اندر فیسیلیٹی دینا چاہتا ہے تو جو بھی اماؤنٹ دے گا اسی ہیڈ کے اندر وہ وہاں پہنچے گی اور وہاں پر آگے جا کے ڈسپرس ہو جائے گی تو اس طرح کے جو جو چیز موجود ہیں جو ضرورت ہے ان کو ڈریس کی اسی طرح پانی ہے جو دیسٹرل یا آپ کہلیں کہ منر وارٹر کی بوتلیں پرپیر کر کے تو وہ چھوٹی اور بھڑی بوتلیں پہنچائی جا رہی ہیں اس کے اندر کوئی کنٹیبیوٹ کرنا چاہ رہا تو اس کے اندر کنٹیبیوٹ کر سکتا اس کے اماؤنٹ جا کر تو پانی کے صورت کے اندر پہنچ جائے گی صحیح عقی صاحب آپ کیا چاہیں اس بارے میں دیکھیں میں جو عرض کیا پہلے بھی جو لسٹ جو مینٹین ہونی چاہیے وہ ہے فوڈ کی پانی فوڈ کپڑا اور ان کو at least سسٹین کرنے کیلئی جو نیسیسٹی ہے اور میں ایک بار پھر آپ کے چینل کے ریفرنس پورا پاکستان اسے دیکھتا ہے میں پورے پاکستان سے یہ ریکویس کروں گا کہ آپ اپنے طور پر اپنی کپیسٹی میں اپنے اعتبار کے لوگوں سے یا خود وہاں جائیں اور وہاں سرگ کریں بلوچستان بہت بری طرح شکار ہوئے دی جی خان راجن پور فازل پور بغیرہ یہ پوری بیلٹ آن ورڈ توسہ آپ اپنا شیئر ضرور دیں ہر حال میں دیں لوگوں کو وہاں ایک بوتل پانی بھی کسی کی زندگی بچا سکتا ہے جس بندے نے چھ دن سے پانی نہیں پیا وہ بتا رہے تھے کہ چھان کے پانی تھوڑا بہت پی کے وہ چھ گھنٹے گزار رہے ہیں آٹھ گھنٹے گزار رہے ہیں تو وہ چھلنی والا یعنی کپڑے کی چھلنی والا پانی بھی انفیکٹڈ ہے اور پھر وہ چھت پہ پڑا ہوتا ہے مریض کہ کوئی آئے تو انہیں گیسٹرو اور اس طرح کی بیماریوں میں اٹھا کے لے جائے سو پلیز ملتان آپ ہر حال میں اور جتنے لوگ بھی ہیں سن رہے ہیں اور پورا پاکستان ہمیشہ کرتا ہے اور ای بلیو کہ یہ پہلے سے بھی اچھا کریں گے صرف اس کو کنسیڈر کریں اور سوچیں پلس میری ریکویسٹ آپ کے میڈیا سے ہے کہ میڈیا اس کو ہائلائٹ کرے اور گورنمنٹ تو چلیں گورنمنٹ پہ کیا بات کروں جماعت اسلامی بیٹھے ہیں یہ صدا بہار اپوزیشن ہے گورنمنٹ کو ایک چیز دیکھیں بڑی تکلیف دے وہاں ہوئی شاہ جی ایک بندہ خیمہ لینے کے لیے کہہ رہا تھا خیمہ دے دیں تو ساتھ وہاں اس نے سٹوری کیا سنائی کہتا ہے جی میں ان کے پاس خیمہ لینے گیا ہوں انہوں نے کہا اپنا شناختی گار لے کے آؤ میرا تو کچھ بھی نہیں بچا میرے گھر کے برطن نہیں بچے شناختی گار کان سے لگ بات ہوگی کہ احساس ہماری حکومت کو احساس کرنا ہوگا عوام کی اس تکلیف کو سمجھ نہ ہوگا لیکن وہی بات ہے کہ جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں یہ سراد الحق صاحب کا ڈپارٹمنٹ ہے میں دھرنا دیا مجھے کل بزفر گھر پر دیا رہا تھا میں رستوں سے واقف نہیں ہے اس لئے میری بھی اپیل ہوگی کہ آپ خود جانا چاہیں ٹھیک ہے لیکن جو آگا صاحب نے پہلی بات کی ہے آپ اعتماد ہے کسی کے ساتھ بھی آپ اس اعتماد کو اون کریں جو لوگ وہاں رہنے والے ہیں جو وہاں رہ کر کام کر رہے ہیں ان آپ ان پر بھی کوشش کریں کہ ان کے اعتماد کے ساتھ چلیں اور خود نگرانی کریں بے شک کریں اور بہرحال یہ ہمیں کام کرنا اور دوسرا ملتان کی پبلک بھی ہے بھاورپر کی جہاں جہاں تک ہمارا یہ چینل روحی کا جاتا ہے سب سے میری اپیل تو یہی ہے کہ آپ اس کار خیر میں حصہ ضرور لیں بلکل ایسے یہ ظاہر ہے فرد کو اللہ نے اتنے وسائل دی ہیں اور یہ ساری نعمتیں جو رب نے دی ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھ رہے ہوں کہ وہ زندگی کی بازی ہارا ہے اور اسے ایک گھونٹ پانی میسر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت انسان بھی بحیثیت مسلمان بھی ہمیں آگے بڑھ بڑھ چاہیے اور اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کتنا بھی ڈال سکتے ہوں ڈالنا چاہیے بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ ہمارے شوکر حصہ بنے آگر صاحب آگر شکریہ